اشترین اللہ دنبی کے حوالے سے نکات پذیر ہے جس میں خصوصی خطاب فخرِ علیہ سنت سرمایہ علیہ سنت مفقرِ اسلام حضرت علامہ مولانا محمد نصیر الدین نصیر رزی صاحب ان کا خصوصی خطاب ہوگا اور خصوصی نات عالمی شہرت کے عامل میں رہاکہ کے حضیر مداحر رسول جناب غلام شبیر فاروقی صاحب ادھار سے ان کی خصوصی نات ہوگی کچھ علامات کے بعد بالکل حضرت صاحبی ہمارے پاس پہنچنے والے ہیں اور شبیر شبیر صاحب ہمارے پاس پہنچنے والے ہیں تمام دو جو لنگر کھا چکے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ مسجد کی اندھر تشریف لے آئیں محفل کا بالکل باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکے ہیں کچھ علامات کے بعد عالمی شہرت کے عامل میں رہاکہ کے عظیر مداحر رسول جناب الہاج غلام شبیر فاروقی صاحب پذران سے ان کی خصوصی نات ہوگی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جلد ہے جلد جامعہ مسجد میں تشریف لے آئیں محفل کا بالکل باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکے ہیں سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک کے لئے دعویٰ دوں گا کاری حمید اللہ صاحب کو کہ آپ آئیں اور تلاوت قرآن پاک فرمائیں اور یہ تمام حضرہ تھوڑا تھوڑا سا آگے آجائیں بزرگ بیٹھ رہے ہیں بزرگوں کے علاوہ جو جوان بننے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا سا آگے آجائیں بزرگ اپنی جگہ پہ ماشاءاللہ بیٹھ رہے ہیں جوان بندے آپ آجائیں بھائی اندر آجائیں ماشاءاللہ آجائیں ماشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بارد روہ سوڑی رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تقون انی لکم رسول امین فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجَرُهُ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَبْلُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَسُونَ وَتَعْخِذُونَ مَسْخَانِ عَلَىٰ عَلِلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَقَشْتُمْ جَبْبَارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَاتَّقُوا اللَّذِي أَمَدَكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَمْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَلَّاتٍ وَعُيُونَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ صدق اللَّهُ العَظِيمٍ مَاشَاللَّهُ عَسْتَدْ مَاشَاللَّهُ عَلَىٰ جَلَّهُ عَلَىٰ جَنَابِ قَارِ حَمِيدُ اللَّهُ صَحَبِّ جَوْ بَهُتِ پِعَارِي أَمْدَابِ تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے دوستوں سے گزارش ہے کہ جامعہ مسجد میں تشریف لے ہیں میں پھر قبل کر باقید طور پر آغاز ہو چکا ہے پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گلانی کا ایک کتاب کی نظر کروں گا کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی ایک مرتبہ باز بلان کہیں گے سبحان اللہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی میں بھول گیا میں بھول گیا نقش و نگاہ رخ دنیا صورت جو میرے سامنے آئی تیرے در کی اور انوار ہی انوار کا عالم نظر آیا چلمن جو ذرا میں نے اٹھائی تیرے در کی ست شکر کہ میں بھی ہوں بکھاری تیرے در کا اور ست فخر کہ حاصل ہے گدائی تیرے در کی ایک نعمت عظمہ سے وہ مہروم رہے گا جس شخص نے خیرات نہ پائی تیرے در کی اور آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر ارے کیے جائے پلکوں سے صفائی تیرے در کی آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کیے جائے پلکوں سے صفائی تیرے در کی خدا سچا ہے اس کے احمد مختار سچے ہیں خدا سچا ہے اس کے احمد مختار سچے ہیں کلام اللہ سچا اور چاروں یار سچے ہیں جو پی بیٹھے ان آنکوں سے وہی میں خار سچے ہیں جو پی کر بھی نہیں بیکے وہی میں خار سچے ہیں اور خدا شاہد عظر عشق کے اسرار سچے ہیں ارے میں جھوٹا ہی صحیح لیکن میرے سرکار سچے ہیں میں جھوٹا ہی صحیح لیکن میرے سرکار سچے ہیں دو جو سلام کر دے آقا تیرے دردے جیڑے مرید بن گئے اور تیرے دردے ٹکڑے کھان والے کوئی باہو تے کوئی باہ یزید بن گئے جنہ تیرے حسین لل ویر پایا وہ چہنمی شمر لائین بن گئے سلاللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ واسلم علیہ کا یا حبیب اللہ مل کے پڑھئے سلاللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ واسلم علیہ کا یا حبیب اللہ جو ان کے ذکر کی میفل کو سجائے بیٹھے ہیں جو ان کے ذکر کی میفل کو سجائے بیٹھے ہیں وہ اپنے دلوں کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ تیری محبت میں جن کو سر فراز کیا وہ تیرے ہی نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں مل کے پڑھئے سلاللہ وہاں واسلم علیہ کا یا حبیب اللہ بولا لو پھر مجھے مجھے اے شاہِ باہر و بر مدینے میں بھولا لو پھر مجھے اے شاہِ باہر و بر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں میں پہنچوں کوئے جانا نے گرے باچا کسی ناچا میں پہنچوں کوئے جانا نے گرے باچا کسی ناچا گرا دے کاش مجھے کو شوق تڑپا کر مدینے میں بھولا لو پھر مجھے اے شاہِ باہر و بر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں سلام شوق کہنا ہاں جیو میرا بھی رو رو کر کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بس تر مدینے میں بھولا لو پھر مجھے اے شاہِ باہر و بر مدینے میں سلام شوق کہنا ہاں جیو میرا بھی رو رو کر تو لے آئے مدینے میں بھولا لو پھر مجھے اے شاہِ باہر و بر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں ماشاءاللہ جیسے جزاکاللہ جیسے جناب شردن صاحب جو بہت پیارے انداز میں آکر صلات و اسلام کی صنقہ نہیں پھر مارے دے آج کے دن کے حوالے سے ایک چھوٹا سا کلام پیسے جیسے نصیر نصیر شاہ صف گلانی کا آپ کی نظر کروں گا کہ راستے صاحب بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاحب بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم جو میفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اہلِ دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ان کی آمد کے پیامی ہیں سبا کے یہ جھونکے ارے پھول شاکھوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی حل چل ہے ارے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں نگاہ راہ میں بچھا دو کہ آپ آتے ہیں نگاہ راہ میں بچھا دو کہ آپ آتے ہیں دلوں کو فرش بنا دو کہ آپ آتے ہیں ضمیرِ عرشِ مقدس سے آ رہی تھی صدا جو بدکتے ہیں گرادوں کے آپ آتے ہیں خود خدا نے آمدِ محبوب کی خوشی میں کہا فرشت و عشت سجادوں کے آپ آتے ہیں اور ظہوری قبر میں منکر نقیر یوں بولے اٹھو نبی کی نات سنا دو کہ آپ آتے ہیں مجھ پر میرے خدا کا یہ احسان ہو گیا میں شاہ دو جہان کا سنہ خان ہو گیا عشق رسول حاصل ایمان ہو گیا پیدا میری نجات کا سامان ہو گیا میرے نبی نے دشت کو گلشن بنا دیا سہرہ کرم سے ان کے گلستان ہو گیا کہتے ہیں لوگ مجھ کو گدائے در رسول اب تو یہ نام ہی میری پیچان ہو گیا صدرہ کی حصے آپ کے برا جب میرا محبوب روح الامی یہ دیکھ کے حیران ہو گیا اور الطاف وہ تو مر کے بھی تحشر زندہ ہے ارے جو بھی نبی کے نام پہ قربان ہو گیا الطاف وہ تو مر کے بھی تحشر زندہ ہے جو بھی میرے رسول پہ قربان ہو گیا اور میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے وہ جو بھی فیصلہ کرے وہ لا زوال کرتا ہے ادنا آئے اسے باک کمال کرتا ہے کالا آئے اسے باک جمال کرتا ہے میرے رسول کو شمسوک نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ویلکم جناب عالمی شورت کی حامل میراکہ کے عظیمتہ ہے رسول بلبلے چمنستان رسالت جناب الہاج غلام شبیر فاروقی صاحب پدرار سے ہمارے پاس تشریف لیا چکے ہیں میں اپنی طرف سے دیگر انتظامیاں کی طرف سے آپ کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش حمدیر کیا تھا ہوں میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے ایک مرد بولنا نہیں ہے سبحان اللہ تو کہنا ہے ایک مرد بہت زبران کہیں نا سبحان اللہ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے وہ جو بھی فیصلہ کرے وہ لا زوال کرتا ہے اتنا آئے اسے با کمال کرتا ہے کالا آئے اسے با جمال کرتا ہے میرے رسول کو شمس و کمر سے مت پہچان ارے ایسے کام تو ان کا بلال کرتا ہے میرے رسول کو میرے رسول کو میرے رسول کو شمس و کمر سے مت پہچان کہ ایسے کام تو ان کا بلال کرتا ہے ہر بے اصول کے لیے فتری اصول زندہ ہے ہر بے اصول کے لیے فتری اصول زندہ ہے چوبن میں رہ کر بھی کانٹوں میں پھول زندہ ہے اور جشن میلاد منا کر یہ بتاتے ہیں زمانے کو ارے ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے ہم ہی وہ لوگ ہیں ہم ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے دعوت نہ دوں گا جناب فہیم علی حاکم صاحب کو کہ آپ آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور دیا کتبیں فرمائیں نعرے تکبیر ماشاءاللہ نعرے تکبیر پر ایک ہاتھ کھڑا کر کے نعرے کا جواب دیں گے اور نعرے رسالت پر دونوں اوات کڑا کریں جن کا جواب دیں گے نعرے تکبیر ماشاءاللہ نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری جشن عید ملاد النبی جشن عید ملاد النبی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و مار صلی اللہ رحمت اللہ العالمین صدق اللہ العظیم جس جس بندے دائے دل کر رہے کہ میری زبان ہووے تے سونے تا درود ہووے او ذرا زندہ دلینا درود پاک پڑے صلی اللہ علیہ کا یاد صلی اللہ علیہ کا یاد حبیب اللہ ہاں چپ چاپ ساں کھڑا دربار سامنے چپ چاپ ساں کھڑا دربار سامنے چپ چاپ ساں کھڑا دربار سامنے غم سارے بھل گئے غم خار سامنے ہاں غم سارے بھل گئے غم خار سامنے چھڑ گلہ ساریاں سونے دی بات کریں چھڑ گلہ ساریاں سونے دی بات کریں چھڑ گلہ ساریاں سونے دی بات کریں کس سے نہ چھیڑے ہو بیمار سامنے ہاں کس سے نہ چھیڑے ہو بیمار سامنے قدسی کھلو تینے سرکار سامنے قدسی کھلو تینے سرکار سامنے کمی کھڑے جی میں سردار سامنے ہاں کمی کھڑے جی میں سردار سامنے مولا حضور ہاں قدسی کھلو تینے سردار سامنے کمی کھڑے جی میں سردار سامنے کہ مولا حضور تو لکا کے حساب نہیں مولا حضور تو لکا کے حساب نہیں کمی کھڑے جی میں کمی کھڑے جی میں سردار سامنے ہاں غم سار بھل گئے غم خار سامنے ہاں چپچا پسا کھڑا دربار سامنے ہاں سرکار دخانے سرکار دخواں گے 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 میلاد محمد دا گجوج کے منا گے میلاد محمد دا گجوج کے منا گے گستا کے نبی سُڑ لے سڑی جان ہے یا قادی نامو سے رسالت تو سر اپنا کٹا وانگے نامو سے رسالت تو سر اپنا کٹا وانگے اسا کسے تو لک لک کے میلاد منانا نہیں اسا کسے تو لک لک کے میلاد منانا نہیں اسی ذکر محمد دا سریعام کراما گے اسی ذکر محمد دا سریعام کراما گے آخر تک سیدہ تے جالتے ہیں نعرہ حیدری اوچارت بایاں لیدائیں اوچارت بایاں لیدائیں غیرہ کل مگ گئی نہیں جیڑا 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 مگتا ہے لیدہ جیڑا مگتا ہے لیدہ حسن حسین دے پاپ دیاں نے اوچیاں نے پروازا کھے بردے میں دانت بیچوں عوندیاں نے آوازاں دلگڑا حق دائیں سمجھو 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 اُتھے پیرا یلی دائیں اُتھے پیرا یلی دائیں ہاں سو رب دیئے قرآن کا دی یاد کرے سے شبیر دائیں سان کا دی یاد کرے سے سو رب دیئے قرآن کا دی یاد کرے سے زنجیر دی چڑھ چڑھنو دس کان بھلاوے زنجیر دی چڑھ چڑھنو دس کان بھلاوے اے شام دی زلدان کا دی یاد کرے سے لٹے نے کیوے زینبو شبیر یا حاکمیں لٹے نے کیوے زینبو شبیر یا حاکمیں اے دین دی مسکان قدیم یاد کرے سے ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ یہ تھے جناب فہیم علی حاکم تو آپ جو بہت بیارے انداز میں آکھ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگانی پیچھ مارے تھے فاروقی صاحب کو دعوت دینے سے پہلے ایک دو شیر آپ کی نظر کروں گا کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا ارے بگڑے بھی تو بنا دیتا ہے یہ نام محمد بگڑے بھی تو بنا دیتا ہے یہ نام محمد کیونکہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے مو سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر ارے وہ مصور کیسا ہوگا یہ تصویر ہے وہ مصور کیسا ہوگا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے پیار آقا کا جس خون میں شامل نہیں ہوتا پیار آقا کا جس خون میں شامل نہیں ہوتا وہ خون طہارت میں مکمل نہیں ہوتا اور آتے ہیں وہ میفل میں فرشتوں کے پروں پر ارے میراج کا راہی کبھی پیدل نہیں ہوتا آتے ہیں وہ میفل میں فرشتوں کے پروں پر میراج کا راہی کبھی پیدل نہیں ہوتا نام محمد سے خوشبوے وفا آتی ہے نام محمد سے خوشبوے وفا آتی ہے ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے اور کاش ہم بیٹھتے مدینہ کی گھلیوں میں ارے ہمیں یقین ہے وہاں جنت سے ہوا آتی ہے ہمیں یقین ہے وہاں جنت سے ہوا آتی ہے کیونکہ ہر بندہ پڑے ایک کالج نہیں ہوندہ ہر بندہ پڑے ایک کالج نہیں ہوندہ ہر کسے کو ایٹا نالج نہیں ہوندہ جیڑا نبید زکریچ ہاتھ چکے بولے ایک پتہ وہاں اپنے ہاتھ ہوئے ہیں ماشاءاللہ جیڑا نبید زکریچ ہاتھ چکے بولے جیڑا نبید زکریچ ہاتھ چکے بولے خدا دی کسی مونو فالج رہی ہوندہ زندہ ہو زندہ ہو محبتان دا پیغام بن جا محبتان دا پیغام بن جا مرید خیر الانام بن جا یہ رکھنا چاندہیں خدا نوراضی تے مصطفہ دا غلام بن جا یہ رکھنا چاندہیں خدا نوراضی تے مصطفہ دا غلام بن جا ایک مسلسل کہتا اور اس کے بعد بلا تاقیر فاروقی صاحب کہ فلق خوبصورت سجایا نہ ہوندہ ایک مطمئن باوازمان کہیں گے سبان اللہ فلق خوبصورت سجایا نہ ہوندہ کسی شہد اوی اتھے سایا نہ ہوندہ نہ اے ارش کرسی نہ چند کارے شب و روز دے نہ آئے ہندے نظارے نہ جنوں بشر تے نہ کوئی پرندہ حجاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ ہوران دے کسے نہ آدم نہ ہوا نہ یاکوب جونس نہ یوسف زلیخہ نہ تختان تے تاجان دے سلطان ہندے میلان دے والی نہ دربان ہندے نہ مل دی کسے نو کتے زندگانی ہوا اے نہ ہندی نہ ہندہ پانی نہ فرشو رشتے نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کجوی نہ ہندہ ظہوری کسے چیز دا اتنے سایا نہ ہندہ جے رب نے محمد بڑھایا کسے چیز دا کسے چیز دا اتنے سایا نہ ہندہ جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہندہ بلا تاخیز دعوت نہ دوں گا عالمی شہرت کی حامل میں رہاکہ کے عظیمت داہی رسول بھل بلے چمنستانی رسالت جناب الہاج غلام شبیر فاروقی صاحب سے کہ آپ آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور دیا کی طرف فرمائیں نارے تکبیر ماشاءاللہ پیرے میمان ہیں بھرپوت رہی کسے نارے کا جواب دیں گے نعرے تکبیر پر ایک خات کھڑا کر کے نعرے کا جواب دیر رہے اور نعرے رسالت پر دونوں آر کھڑا کر کے نعرے کا جواب دیر گئے نعرے تکبیر ماشاءاللہ نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیرنی جشنید ملاد النبی جشنید ملاد النبی سناخان مصطفیٰ سناخان مصطفیٰ ساتھا تانی آواز باری نکلے تھا تیسا مجھ بھی آئے بس میں توڑنا کوئی زل شر کوئی نہیں حضار کرنا حاضرین محفل السلام علیکم دوستان دا حکم میں دیری توڑی انجیمن ہے تے میں اب دے کول حاضر ہیں تے اگے بھی کئی دفعہ حاضر ہو چکے ہیں دو اہلت سائید میری توڑی حاضر ہی کو اپنی بارگاست قبول و منظور فرمائے تھوڑا میں پرشان ساں کے بندے کا ہٹ تانے تے میں نے دل پڑھنے دے لیکن ہون الحمدللہ گزارہ ہو گیا تے دے گیپ بڑھا کے بیٹھے تھوڑا اساں پھر کر کے نہیں ہے نا تھوڑا جا کریب کریب آوہ قریب کریب آجو دین کی باتیں ہوگی ماشاءاللہ بس تو سام ادھس سان پچھانٹی لوڑ کوئی نہیں اپنا ذوق کے ویں توہرہ ذوق کے ویں تے آپ ہون مل کے درود پاک پڑھو تو میں کلام شروع کر دوں ہم ساللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبی بڑھا اچھا کبلا ہی تھی تے ایرہ بڑھنا ہے نا درود پاک مٹھا ہوئے تے گل آگے تے بڑھنے ہی کو نہیں ہی کاری جن نے ازراد بیٹھے ہو محبت نہ ہو بزرگاں سلام جیدے تُسری ٹیکل آگے بیٹھے ہو تُساں ٹیکل ہاں کو بڑھ دائی توڑتے ہیں جوان جیدے محبت نہ ہی کاری محبت نہ پڑھو سلاللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبی بڑھا بڑی ساتھا جی ربائی تمہیں آگازت کرنا لگا کہ یسے رب دے وچ سرکار آئے یسے رب دے وچ سرکار آئے یسے رب تم مدینہ بنے آئے یسے رب دا زردہ زردہ یسے رب دے وچ سرکار آئے یسے رب تم مدینہ بنے آئے یسے رب دا زردہ زردہ بھی انمول نگینہ بنے آئے یسے رب دا زردہ زردہ بھی انمول نگینہ بنے آئے تُووے کی پیار دمیشر وچ تُووے کی پیار دمیشر وچ ایک ہور کرینہ بن جانا سرکار نکدم جو رکھنا آئے جنت وی مدینہ بن جانا سرکار نکدم جو رکھنا آئے جنت وی مدینہ بن جانا پلے بن لاؤ نہ سیر شادی گل پلے بن لاؤ نہ سیر شادی گل اے نکتائی سمجھانا آئے اے نکتائی سمجھانا آئے اے تھے وی مدینہ جانا آئے اوہ تھے وی مدینہ جانا آئے اور منا ایک وقت دل پہ کرتا کہ ہاتھ کھڑ کر کے آپ پڑھے ہوئیے کہ اے تھے وی مدینے جانا اے 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 دوسری ربائی سبحان اللہ لطف آیا نا جی کیا بات ہے میں تو سب پیٹا بانا ہے تو دو ہی ربائی میں پڑھ لگا کہ ازا ازل اجین دے نا تھے سڑ یا بدویوں دے نارا سی وہ سنو ڈرنئی وقت دیا تلقیان دابا میں دھپرا سی یا چھان را سی سڑ یا چھان را سی سڑ من بھی کوئل کوک دی پیئے سڑ من بھی کوئل کوک دی پیئے پاویں کانویں دی کان کان را سی روح پت ویچ جاد تک ہے رامت سڑ لبت محمد را نارا سی روح پت ویچ جاد تک ہے رامت سڑ لبت محمد را نارا سی موڑ بھائی میرو پیلو والو اگری ربائی میں پیش کر لگا کہ از سن خادم آل محمد دے سلام بھائی تو آنو سلام کیا بات ہے تو آری کہ از سن خادم آل محمد دے سڑی جند تے جان حسین خود تے پتر گھرا سب رائے خدا لائے بوئے سان حسین اے یاد ہے ساری دنیا نو تے جڑا پڑیا قرآن حسین ممتاز کفن تے میں لکھ ویسا کہ میں دہ دین ایمان حسین ممتاز ممتاز کفن تے میں لکھ ویسا کہ میں دہ دین ایمان حسین ممتاز کفن تے میں لکھ ویسا ممتاز کفن تے میں لکھ ویسا پڑھ دے ساں چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں ایک کتے نہیں سکتے سکندر بھائی تے نا تو پڑھ لگی آپ کے نا تو محبت نا این نا تو ساں سجا کے بیٹھے اے جنہ تو سارستہ سجائے نا تے ہونتا کی سارت تسیز محول بنا کے بیٹھے ہو کہ تسیز سرکار دیکھ کے ہتھ جوڑ کے بیٹھے ہو تو سی یاد دیکھے پہ ہو اللہ دی کہ سمیں ایک جگہ پڑھ کے ہیں تے بزرگ بھی رونڈ لگتے ہیں جوان بھی میں آپ بھی رونڈ لگتے ہیں تے صدا ایک لاؤنی مل کے مل کیا گھنے میں کل اپنی سجائے بیٹھا میں کل اپنی سجائے بیٹھا میں کل اپنی سجائے بیٹھا آسمد نے دے بیٹھا میں کل اپنی سجائے بیٹھا میں کل اپنی سجائے بیٹھا آسمد نے دے بیٹھا میں کل اپنی سجائے بیٹھا میں کل اپنی سجائے بیٹھا آسمد نے دے بیٹھا میں کل اپنی سجائے بیٹھا آسمد نے دے بیٹھا میں کل اپنی سجائے بیٹھا آسمد نے دے بیٹھا میں کل اپنی سجائے بیٹھا میں کل اپنی سجائے بیٹھا آسمد نے دے بیٹھا میں کل اپنی سجائے بیٹھا آسمد نے دے بیٹھا میں کل اپنی سجائے بیٹھا میں کل اپنی سجائے بیٹھا کسے تینوی عید کرائیے ہر بندہ چانوے کے عیدہ کر دائے میں پچھیا ہک دن چانے کو لوں کسے تینوی عید کرائیے اسے آنکھیا میں دی زندگی وچ وہ ہکے جائی رات بھی آئیے ہو جدہ ملک یا رب دی دھرتی تو بول کیا آگھنائیں اللہ دی کسم ہے تیسرے شیر تے پتھر بھی بول پون دن جدہ ملک یا رب دی دھرتی تو اوڑ بولنے بھائی جدہ ملک یا رب دی دھرتی تو انج سونے انگلے لائیے ہو جدہ ملک یا رب دی دھرتی تو ہنج سونے انگلے لائیے اسے انگلے تے راز اشارے تے میں ٹھوٹ کے عید منائیے تے تایاں تے اشیوی سونے نوں اے ارض کریاں میں کل اپنی سجائی بیٹھا میں کل اپنی سجائی بیٹھا آسمت نے دلائی بیٹھا میں کل اپنی سجائی بیٹھا آسمت نے دلائی بیٹھا بھائی سارا دن دا تھا کھیڑا دور ہو گیا انہا توڑا زاؤ کے میں کل اپنی سجائی بیٹھا آسمت نے دلائی بیٹھا ہاں ہاں میں اتوانو اے حج مبارکون اے قبولیت ہو گئیے میں کل اپنی سجائی بیٹھا آسمت نے دلائی بیٹھا میں کل اپنی سجائی بیٹھا آسمت نے دلائی بیٹھا میربانہ زی شانہ تے سلطانہ وڈے کرم کمائنی بھلا ہوئی ککھاں وچ پہ رول دے سن بخت میرے ککھوں لکھ بڑائنی بھلا ہوئی کلر شور زمین تے میربانہ بھوٹے کرم دلائنی بھلا ہوئی سارا پت سردار نوکی دیا دا پردے عیبت پائنی بھلا ہوئی میں کل اپنی سجائی بیٹھا آسمت نے دلائی بیٹھا میں کل اپنی سجائی بیٹھا آسمت نے دلائی بیٹھا کل اپنی سجائی بیٹھا آسمت نے دلائی بیٹھا میں کوئی شیر نہیں پڑھا اتنا تھوڑا ذوق ہے کہ میں آدھا دل کے ہیج میں پڑھ دا رہا تو میرا ٹیم مکھ جائے لیکن پہلا شیر مجبورا پڑھنا چاہنا ہینے املہ تو خالے پلے 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 تیری رحمت دے بلے بلے جنہاں بڑا شیر زرم ادا کرو ہر بندہ ہینے املہ تو خالے پلے ہینے املہ تو خالے پلے ہینے تیری رحمت دے بلے بلے میں کر کے سوڑا ذکر تیرا کر کے سوڑا ذکر تیرا بات اپنے بڑائے بھٹا میں کر کے سوڑا کر کے سوڑا ذکر تیرا بات اپنے بڑائے بیٹا میں کل اپنے سجائے بیٹا آسمد نے دلائے بیٹا خاکے بڑا میں کل اپنے سجائے بیٹا آسمد نے دلائے بیٹا خاکے بڑا رہنے گستا خاکے بڑا رہنے بڑائیں دے رو میرا کل اشانہ موک سگریان اسی پوچ پہنجے سوڑے تائیں بھی نا پوچ جامگے انشاءاللہ میں آدھا کوئی گھٹیاں سوچ بلندی تے اس شیرت جڑا بزرگ جوانے ہر بلا بولے اپنے واسطے تے مور لبالوے منظوری کے یا رسول اللہ اس تے تا سی بولے ساں کہ کوئی گھٹیاں سوچ بلندی تے بد بخت پہنچا نہیں سکرے کتے بھوگ دے راں دن سایاں دا کوئی راز بنجا نہیں سکرے کتے بھوگ دے راں دن سایاں دا کوئی راز بنجا نہیں سکرے تو جو کرنی ہر بندہ ہون بولے آقا اے اوس مقام دے مالک نے جتے نوری جا نہیں آئے سکرے جتے نوری جا نہیں سکرے جہدی شان قرآن بیان کرے انگریز گھٹا نہیں سکرے میں کل اپنے سجا ہی بیٹھا آسمت نے دلائی بیٹھا میں کل اپنے سجا ہی بیٹھا آسمت نے دلائی بیٹھا بابا جی آئی تو بٹا شیئر وہ کو میرے آگ کر دیا شانہ میں خاکے نگال کی تھی نا وہ بیکھ رہے ہیں چل کے جبریل صدراتو آیا چل کے جبریل صدراتو آیا چل کے جبریل صدراتو آیا رب دا پیغام آکے سنایا چل کے جبریل صدراتو آیا چل کے جبریل صدراتو آیا رب دا پیغام آکے سنایا تیری خاتے تیری خاتے تیری خاتے بولو تیری خاتے تیری خاتے اے حبیبہ عرش سارا سجائے بیٹھا اے پاری ہاتھ چکے ہر منا بولے کہ تیری خاتے اے حبیبہ تیری خاتے ہاں تیری خاتے ہاں تیری خاتے اے حبیبہ عرش سارا سجائے بیٹھا سلامت رہو بھائی اللہ تعقو سلامت رہو بھائی اللہ تعقو سلامت رہو بھائی محبت نہ بولو سبحان اللہ اے تیری خاتے تیری خاتے اے حبیبہ اے سارا سجائے بیٹھا اے کتائے بڑا سادہ شاہ ساتھا شاہ ہوں سجنا دے بوئے اوتے کنج جانا چاہی دائے جبریل تلیان چوم کے سی آخ دا سونے دے دوارے اوتے کنج جانا چاہی دائے میں کل اپنی سجائی بیٹھا آسمت نے دل آئی بیٹھا میں کل اپنی سجائی بیٹھا آسمت نے دل آئی بیٹھا تین منیا تیسر ابن منیا سبحان اللہ بولنی ہے بھائی تین منیا تیسر ابن منیا ایک میرا بھائی آیا تو جو کریں میرا بھائی آیا نہ ہوا دا اے پائیٹی پی ٹی آئی دی ری مسلم کا کاکھ نہیں یہ سارے سرکار نوکر بیٹھے نہیں کھپے جان پر آنے ہاں وہ تیما ساریاں ہسی ہاں نوکر سرکار دے تو میں کیا ہین جا کہاں ہیٹی میں مکی ہائے 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 تے ہیٹی میں مدنی تہا میں مکی مدنی نہیں مقابلہ ہونٹ دیڑنا بولے بھائی تک نہ مکین مدینہ آہا ہونٹ بول کیا گھنا اس بہان لاکہ دے ہو تین منی آہ تین سرب نومنی آہ تین منی آہ تین سرب نومنی آہ تین سرب نومنی آہ رول پایا رولا پایا اچھا سلامت رو بہن سوڑا سوڑ رہے ہو اگر میں آنکھ دے مانکہ اگر ہاتھ کھڑا کرو سارے مندے دس ہے گڑواز جب بزرگ آن چھوٹی بزرگ نہیں جوان بل بھوڑا کو میں کل یبینی سجائی بیٹھا آسمت نے دلائی بیٹھا ہمیں کل یبینی سجائی بیٹھا آسمت نے دلائی بیٹھا اے ان میں ہیں تو ہم کیوں ہاتھ کھڑے کر آئیں گے یا تو ساکھا تو سی مل کے پڑھو کوئی قبر فرشتے ہونگے کوئی سوال ہونگے ساڑا اے مانے پوچھ سنا کے منکر نہ کی رے کیوں ارزا کرے سی زہیرے کیوں ارزا کرے سی زہیرے کیڑیاں نے آنکھ نے اساں پڑیاں نہ تھا تو سے سنیاں نہ تھا کی تیئیو کمائی بیٹا میں کل اپنی سجائے بیٹا آسفت نے دلائے بیٹا اتنا دیر میں لمحہ پڑ سیٹا ہے کہ میں اٹیم ہو گیا ہون جڑا بچے دا ٹیم ہیں تو ساں ہنے خرچے کر کے تو صویرے بندہ پچھے یار ہے تو فضول خرچی یہ تو زیادتی ہے کہ نہیں سرکار دا ملاد اسی جیشن منا رہے ہیں تو نہ مناتے ہیں اسی یہاں نوکر ہے وہ آدمی فانڈ کے سیدیم آدھے مکھاں ایک قبلہ بیٹھے نے استاد بیٹھے نے میں کیا اس وقت سے اسلام نہ ہر چیز دا بند بست کر رکھا مکہ زگاہ دیتی کر رہی ہے تیمہ اصلا تا جیشن مناو نہیں تو مناندہ رہا نہیں خرچے کرنے نہیں تو کرندہ رہا نہیں دیکھو سبحان اللہ دیکھ لو ہر سال بدہ جاندہ ایک قام تے بزرگ بیٹھے ہو پہلے تو سب ایک ایسی بڑے کم ہوندے سن ریوی لول دے جل سے یا سرکار دیا ناتا جگہ جگہ تے جناب ذکر ہو رہا نہ کھانا کو ٹیم ہے نہ سننا کو ٹیم ہے نہ علماء کو ٹیم ہے ان میں پیش کرنا چاہنا ہوندہ کیوی جیڑا بندہ سرکار دا ملاد منہ دائی مل کیا گنے رب کو جو جو منگیا نہیں نہیں اس لیول تے سننا ہے کہ رب کو جو منگیا اس فوراں پایا ہے جناب دے آیا آؓ میلا دے آؓ میلا دے آؓ میلا دے آؓ پہلا شیر اپنے واسطے میرے واسطے دوائے واسطے کہ سرکار دی امت دی کیا بات نصیبان دی سرکار دی امت دی کیا بات نصیبان دی آقا آئے میرے گلبن کے گھری بھاں دے آقا آئے میرے گلبن کے گھری بھاں دے اجڑی تیرتی نو خونے آن وسایا ہے دو جی جڑا بند آکے نو ملاد نو مناو آج میں سوال بھی دسا نہیں تھے جواب بھی دسا نہیں تھے یہ گالا پلے بن لگنی ہے یہ گالا آج تو پی ٹی کر کے پلے بن لو کہ فرمان خدا دائے بولو بولو سبحان اللہ فرمان خدا دائے کج وج کے سُڑایا کر فرمان خدا دائے کج وج کے سُڑایا کر نیمت میں دیوا تُو جشن منایا کر کیا بات ہے بھائی پھاڑی نیمت میں دیوا تُو جشن منایا کر اوہ سنیا تو کیا رسنے سنیا تو کیا رسنے اے رب فرمان آیا ہے جنہ میرے آقا دا مل آد من آیا ہے جنہ میرے آقا دا مل آد من آیا ہے بھائی اگلا شیر اس تو وڑا شیر ہے پڑنا میں تا میں ایک وقت سا سارے ہیں فلہ کیا کر رہے ہیں کہ جنہ میرے آقا دا مل آد من آیا ہے ہاں 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 جنہ میرے آقا دا مل آد من آیا ہے اوہ جی میں پہلے گرانٹی جنہ لگاں اے دیڑی دوئی لینے نا دیکھنا کچھ اسی بھی فقیر ہو گئے ہیں اے دیڑی دوئی لینے ہر بندے جنہوں دی ہے ہتھ گرانٹی تو تُو سی آگا فروق کیے کیا رہاں یا تُو پہلی بار پڑھنے لگاں لیکن گل ہر بندے جنہوں دی ہے جدہ حسن محمد دے جدہ حسن محمد دے جل کی تیر رب جلے جدہ حسن محمد دے جل کی تیر رب جلے چھوپکار میرے علی 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 تیر جانیوں بولے دے تک حسن محمد دا تک حسن محمد دا تک حسن محمد دا سید بھرمایا ہے جنمد اقادا ملاد منایا ہے اچھا آب دن وقت پڑھو شیر بزرگ شاہر کرتے ہیں وقت پڑھو لیکن اس طور پر شیر پیش کر لگا وقت تھوڑا ہے تمہیں آتا زیادہ سنا جاماں انہوں نے بولو گے توجہ کر نہیں توجہو سمجھ گے جیڑا بندہ دا دے ہوئے سمجھ گے دے ہوئے انہوں نے میرے بھل بے گنایا ہے علماء دو بے کھو کہ نا چم کے نبی سائن دا ہو جیڑا اکھیاں تے لاندائے نا چم کے نبی سائن دا جیڑا اکھیاں تے لاندائے آدھین یہ بھی نہ جمعہ کرو یہ بھی گل مسئلہ بڑا بری کے بیٹھے نوز بائی کرام نا چمیاں کرو میں آدھاں توں اے بھون نبی چونگلیں دا ودائیں جہن دے نا تے موجان کریں دا ودائیں محمد نا سن کے چمنا جے شرکے کیوں پتران دے موکوں چویں دا ودائیں کیا بات ہے تو آڈی بھائی نا ہون سنو نا چم کے نبی سائن دا کیوں پتران دے موکوں چویں دا ودائیں خدا تے نبی دی رضائج کو فرکے خدا تے نبی دی رضائج کو فرکے کیوں پانی تے سوٹے مریں دا ودائیں نا چم کے نبی سائن دا جیڑا اکھیت لاندہ اے برکت اس نا دے رب نور ودا دا اے اچھا جیدہ نور ودا کرے او بندہ بولے برکت اس نا دے رب نور ودا دا اے نام محمد دا نام محمد دا رب انجدہ بنایا ہے جنہ میرے آقادہ ملاد منایا ہے دیکھو آری گونج پہ جائے تو آری پتہ نہیں کتھو تک جاوے کہ جنہ میرے آقادہ اے اسے بھی آ دے ہیں نہیں یہ اللہ تو منگو اللہ تو منگو میں آ دا اس گلدہ کوئی انکار نہیں اللہ بھی قسم کر کے اسٹیٹے بیٹھا ہوں بابوز ہوا میں پڑھنا چانا کیڑا اس گلدوں اے انہاں دس ہو نا اے گلد بھی پلے بنو کیڑا اس گلدوں انکار کریں دائے رازق اللہ ہر بشر منے دائے پر کل ہی نہیں ساری بھی چھوڑ دیا ہے کہ رازق اللہ ہر بشر منے دائے پاک نبی میں دے پاک نبی میں دے سب کچھ ورطا آیا ہے جنہ میں دے آقادہ ملاد منہ آیا ہے منہ آیا ہے کلام بڑے میڑے اگنے تے توسی بھی پورے جو بنتے ہو لیکن وقت بڑا مقتصارے اللہ سلامت رو اللہ اس طرح سلامت رو اچھا میں اگر پھولا مانگو کھل جانا ہے اجیڑا میں جملہ کھل لگا پہلے اگر بیٹا سے آنا کہ گل میں دوہ شہر ماں پتہ تو آن دا آن دا یا نا تے ہون بھی جیڑی میں گل کر لگا تو سب پھولا مانگو کھل جانا ہے لیکن گل ہنی ساری ہے بابے آدین بجنیت آیا کر دیں میں آکھ نہ جانا اسی سنیا وہاں تمہیں آکھ نہ ہاتے ہون بندہ چوپ گونے روے اسی سنیا اسی سنیا حسین سادہ پیرے اسی سنیا حسین سادہ پیرے بولو اسی سنیا حسین سادہ پیرے آکھو اسی سنیا حسین سادہ پیرے اچھا میں پتہ ہے کہ ساراں پیرے اس واسے نہیں آگنا ہاتھ کھڑا کرو لیکن ایک واری ملک آگنا ہے اسی سنیا حسین سادہ پیرے اسی سنیا حسین سادہ پیرے ساری دنیا حسین دی جاگیرے آئے اسی سنیا حسین سادہ پیرے بولو اسی سنیا حسین سادہ پیرے ساری دنیا حسین دی جاگیرے آئے اسی سنیا حسین سادہ پیرے اسی سنیا نعرہ تقبیل نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر جشنید ملاد النبی فقرِ علی سنت سرمایہ علی سنت مفقرِ اسلام حضرت علامہ مولانا محمد نصیر الدن نصیر دزوی صاحب ہمارے سٹیج کی زینت بنے میں اپنی طرف سے دیگر انتظامیاں کی طرف سے حضرت صاحب کو دل کی اتھا کرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں بس کار آجی تُسی آتو نا میں کوئی ٹائم کو نہیں اللہ دیکھتا ہوں میں کوئی نہیں میں کوئی چاہاں میں کتھے کتھے جانا ہوں مل گیا گرے کے عزیز سنیہ حسین ساڈا پیرے عزیز سنیہ حسین ساڈا پیرے ساری تنمیہ حسین کی جاگیرے اچھا دیکھ لوں نا زمانے تے گالے کہ بھلا آگے نے تو میں بڑا مختصر میں نے پتہ ہے میں زائدہ کہ میں کتنا پڑھنے ہک گڑی ہوئے نا بندے کو ہوئے تو بندہ ایتھے ہو جانا تھا میں بڑا امیرہ تیچار مربع ہوں تو بڑا تو پوئیٹیں لاتے ہی نہیں لگ دیں میں آدم چبل یہ امیر نہیں ہے امیر آ دے کس نوان تے ہونو بندہ نہ بولے میں حیران ہوں گا امیر آ دے کس نوان بی بی زہارتے جائے لبنانے نے چھو سائے بی بی زہارتے جائے لبنانے نے چھو سائے پینگے نوریاں چھولائے جوڑے جناتے چھوائے بی بی زہارتے جائے لبنانے نے چھو سائے بی 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 زہارتے جوڑے جناتے چھوائے گیڑا وقت کے گیڑا وقت کے حسین تم امیرے گیڑا وقت کے حسین تم امیرے ہاری دنیا حسین دے جا گیڑے گیڑا وقت کے حسین اللہ دیکھتا ہمیں پوری دنیا مقبول ہویا تمہیں پڑھنا چاہنا تے پاڑ تو داد لینا چاہنا جندے بچی ایب کوئی ہووے قدیعو مال نہیں بکیا جندے بچی ایب کوئی ہووے قدیعو مال نہیں بکیا سدا وقت دینے پے لہجے قدیعو جبال نہیں بکیا سمانہ ہاں کیا نا سے جدوں پختہ ہاں دیتا جا لئی جنہی بکیا تے اس بے لے علی دالال نایی بکیا جنہی بکیا تے اس بے لے علی دالال نایی بکیا بیت یزید تُو نا کر چھجی وقت تھوڑے بھائی بولیں بیت یزید تُو نا کر چھجی پیار دیگوڈی تاں کر چھجی آپ حسین نایی بکیا سارے جگتے چھانکر چھجی جنہی بکیا جی را گوڑیاں تو ہاں چاہے نا ہاں ہین مسکرائے نا تیہا ہاتھ لے رائے میں آنکھاں گا چنگر لگے دائے علی والا 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 کس نے مدان دے وچے ایک واری سارے بولو گے نا بول کیا کھو گے علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا اچھا مہربل توجہ ہے آپ نے حضور میں پڑھنا جانا ہے بولا دموجود کی عقیدہ پورا داست جاوا نہ دارے نہ خطرہ عقیدے دی گل کرنے لگا ملانگ صویرے صویرے میں ربو یہ تیا آگیا صبح دا ٹائیم سی بھائی کو دے میں آنکھیں آب دینا ضرور بارو سالہ لگ دے چنگل لگ دے علی والا چنگل لگ دے علی والا میں کہہ ہکمیں تو ہوں چھو کر میں بھی شہرا میں جملہ مکمل کر دینا تو میں آگیا صدیق و عمر والا صدیق و عمر والا عثمان غنی والا چنگا لگ دائے علی والا واقعہ تو آڑے بچیاں بھی پتا ہے میں نہیں جس رہا گل گری کر دیں گے ساڑی پاک بہت جو نشان وڈا کے راہ نشانے ہاں نشانے دیکھر پاک فوج زندہ باغا کر دیں گے پاک فوج میں پیچھ کرنا چاہنا یہ تو سی کا کیس ہو کیا کر رہے ہو لیکن سن کے فیصلہ کرنا ہے دشمن دہا دشمن دہا ناپاک ارادہ خاک چکیتا دیرے انڈیا دا تیارہ دھا کے بولے آسادہ شہرے انڈیا دا تیارہ دھا کے بولے آسادہ شہرے انڈیا یا جبی سوڑے لے سوڑے لے سوڑے لے سوڑے لے اینجے کجدائے 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 میں دپے چھوائے لیے میں مرید ہاں میرا پیچھوائے لیے ہی نیاج شکاں دنا را ہر بات یا یا لیے میں مرید ہاں میرا پیچھوائے لیے اچھا تو وہ جو کہا نہیں کیبلا بیٹھے نے مرساتہ تاج نے مفتی نے عالم نے انہوں نے موجود کی بڑا بڑا شیر پیش کر لگا منہ نہ کوئی منہ غلطیں نصیب دیئے منہ نہ کوئی منہ غلطیں نصیب دیئے ہر تھاں میں دیا کا مجھ سے پجھوائے لیے میں مرید ہاں میرا پیچھوائے لیے اچھا آخری شیرت میں جا رہنے بھائی فرمایا مصطفیٰ نے فرمایا مصطفیٰ نے آقا پاک فرما گئے نے فرمایا مصطفیٰ نے فرمایا مصطفیٰ نے کوئی دو نسان آقا پاک فرمایا مصطفیٰ نے کوئی دو نسان آقا پاک فرمایا میرا پیچھوائے لیے میں مرید ہاں میرا پیچھوائے لیے مارے حیدری ماشاء اللہ یہ تھے جناب الحاج غلام شبیر فاروقی صاحب جو بہت ہی پیارے انداز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صنع خانی پیش فرما رہے تھے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا کیونکہ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے ایک مطلب آباز بلنگ کہیں نا سبحان اللہ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے کوئی یاکوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے یہ بچڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے انہی یقیتوں انہی محبتوں کی زیادہ یہ نیائی تھی عدب کے ساتھ ملتے میں سنگ فخرِ اہلِ سنت سرمائے اہلِ سنت مفقرِ اسلام حضرت اللہ مولانا نصیروں تین نصیر رضی صاحب سے کیا پائیں اور اپنے نورانی خطاب سے عشقانِ مصطفیٰ کے قلوب و ازان کو منور فرمائیں حضرت صاحب کی عامل سے پہلے زوردار استقبال کے نعرہ ہوگا اور زوردار طریقے سے نعرہ کا جواب دیں کہ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ کا جواب دیں گے اور نعرہ رسالت پر دونوں ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ کا جواب دیں گے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اعلی سنت علماء اعلی سنت دروشری پڑھو جی سارے احبا محبت اللہم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید اللنبیاء والمرسلین وعلا آل ہی واسحاب ہی وازواج ہی و بنات ہی و اولاد ہی و ذریت ہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سییات اعمالنا من یهدیه اللہ فلا مدل لہو ومن یدللہ فلا حادی لام ونشہدو ونشہدو ان سیدنا و سندنا و حبیبنا و محبوبنا و مطلوبنا و مقصودنا و موجودنا محبوبنا و مطلوبنا و مقصودنا و موجودنا و مأوانا و ملجعنا و اعلانا و اولانا و مولانا و مولانا محمدن ابدو و رسول اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین از باث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم صدق رسوله نبی القریم الامین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل اللہ قدتم من لسانی افقہو قولی لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین ان اللہ و ملائکتہ یسلون على النبی یا ایوہ اللہ زینہ آمنو صلو علیہ و سلم تسلیم سارے مل کے شد روشری پڑھو حضور نبی پاک دی ذات دیوتے اچھی واد نبی پاک دی اللہ صلی اللہ سیدنا محمد اللہ صلی اللہ سیدنا و مولا محمد اللہ صلی اللہ اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلم اللہ 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 سیدنا و مولانا محمد سارے پڑھو درود اج سرکار آگے سارے پڑھو سارے پڑھو درود اج سرکار آگے نبی آتے دو جہانا دے سردار آگے اللہ 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 صلی اللہ سیدنا سیدنا و مولانا محمد اللہ اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد دن ہو ہو دیاں زہر باں لائی جا جی میں من دائیار من آئی جا تینو اکو میں کم دی گلی ایسا تینو اکو میں کم دی گلی دیسا آقا آتے درود پوچھائی جا اللہ صلی اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی دی حمد و صناب نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم دی ذات مبارکہ دے حدیعہ درود و سلام پیش کرنے تو بات میرے انتہائی واجب الہترام حاضرین ناظرین دوستو اور بزرگو سب تو پہلے اسی اللہ پاک دی بارکات ویچے شکر ادا کر دیاں کہ اس سونے رب نے اسی ساریانو آج دے دن دے کچھ لمحے اپنے سونے گھر دے اندر بلا کے اپنا اور اپنے سونے نبیدہ ذکر کرنے دی اور سونے دی اللہ نے سانو توفیق عطا فرمائی اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ سی سارے اندھی حاضرینوں اپنی بارگاچ قبول فرمائے جنہ نوجوانہ نے دوستان احباب نے مل ملا کے اپنی اس جامعہ مسجد دے اندر اللہ رسول دے ذکر دی محفل سجائیے اللہ سب دے کرو بار مال جان رزقی مانچ برکتان عطا فرمائے جنہ نے جو بھی جتنا بھی جیسے بھی جس طریقے نال بھی حصہ ملایا اللہ سب دا حصہ بھی اپنی بارگاچ قبول فرمائے حضرات مطرم اے ملاد شریف دا مہین ہے تے منو حکم بھی ملاد دا ہویا ہے کہ حضور دا ملاد ہی سنانے سنو تے ایمان تازہ کرو سجے خبے نہیں جانا گال صرف سونے نبید ملاد دی کرنے گے پہلی گال سنو جڑی میں آیت مکرسہ پڑی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولَا سادہ ترجمہ کہ اللہ نے مومنت احسان کی تاکہ انہوں اپنی شان والا محبوب تا فرما چھتا آج تُس ہی کسے لئے احسان کرو نا تُس ہی کسے لئے احسان کرو کہ تُوڑا شکریہ او یو بندہ ادا کرے گا جد اُت تُس ہی احسان کرو گے کسے اور نے تُوڑا شکریہ ادا نہیں کرنا اللہ نے اے نہیں فرمایا کہ میں مسلمانہ تے احسان کیتا ہے اللہ نے اے نہیں فرمایا کہ میں لوگاں دے اُت احسان کیتا ہے الناس نہیں اللہ نے فرمایا الالمؤمنین کی فرمایا الالمؤمنین کہ میں مومنت احسان کیتا ہے اسی پاپی ہے ہمان گناہگار ہے ہمان سیاہکار ہے ہمان بد کردار ہے ہمان بے نمازی ہے ہمان عیب سارے ساڑے اندر نے لیکن اللہ پاک دے شکر ہے کہ اللہ نے سانو ایمان دی دولتنا مالا مال فرمایا ہے raped اسی مومنا کہ ہر بندی دا اپنا طریقہ شکریہ دا کوئی توف اتاہی�� دے کے شکریہ دا کردائے کپڑے دے کے شکریہ دا کردائے کس اٹا کوئی ٹیلیفون کر کے شکریہ دا کردائے کوئی توڑ جا کے شکریہ دا کردائے اسی مومن بندیاں اسی آجزہ اسی کرینا aguدہ شکریہ دا اسی کی کردیاں محفلہ سجا کے قرآن دی تلاوت کر کے ناتہ پڑھ کے تقریرہ پڑھ کے درود و سلام پڑھ کے لنگر تقسیم کر کے دعاوہ مانگ کے اللہ دی بارگاہ شکر ادا کر دیا کہ یا اللہ تو سانو اپنی سونی شان والا نبی سانو اتا فرما چھڑے آئے ایسا اللہ دی بارگاہ شکر ادا کر دیا اور سنو حضور دا ملاد میں بلا تمہید میں سجے خبے نہیں جانا میں بھائی صاحب نے فرمایا جیڑا موضوع چھیڑنا ہے اسے موضوع تیرین ہے سنو نبی دی امہ حضرت ای آمنہ ایک دفعہ برکت واسطے نالا وہ حضور دی مادہ کی نائے حضرت ای بولو حضرت ای آمنہ فرما انیا نے کہ جو میرا پتر آیا نا میرا لال آیا نا میرا بال آیا نا میرا لخت جگر آیا میرا نور نظر آیا میرا ساب زادہ آیا تے میرے پتر دے اون دی وجہ دے نال صرف میرا ویڑا نہیں روشن ہویا صرف میرا گھر نہیں روشن ہویا صرف میرا حجرہ نہیں روشن ہویا صرف مکہ شریف نہیں روشن ہویا صرف میرا مکان نہیں روشن ہویا میرا پتر آیا تے اللہ نے سارا جہان روشن فرما چھڑے آئے 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 حضور آئے تے سارا جہان کی ہو گیا ان سنوے توڑے نبی دی ولادت کی میں ہوئی میں او ملاد سنانے کتاب دنائے مولد العروس لکھن والا علامہ عبد الرحمن ابن جوزی اے آج دا مولوی نہیں اے سو سال پہلے دا نہیں اے تین سو سال پہلے دا نہیں اے پانچ سو سال پہلے دا نہیں اے آٹھ سو سال پہلے دا نہیں بلکہ ایک ہزار سال پہلے دا آلم دینیں کنے ہزار سال پہلے دا بولو چکوال کے لوگو پتا چلا یہ ملاد آج احمد رضا کے غلاموں نے شروع نہیں کیا یہ ملاد ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے اس وقت بھی کتابہ لکھیا جاندی ہیں سنتے اس ویلے بھی حضور دا ملاد منایا جاندہ سی تھی عبد الرحمن ابن جوزی جوزی ہے کون جدو فوت ہوئے نا تھی جنازہ اٹھے آنا تھی او نہ دے جنازے نو بیکھ کے دو لکھ کافر بندے نے کلمہ پڑھ لیا کنے بندے نے کلمہ پڑھ لیا دو لکھ کافر بندے نے یارو امام محمد پاک دا جنازہ اٹھے آنا امام محمد پاک دا تھی کئی کافرانے کلمہ پڑھ لیا تھی کسے نے آخیا تو اسی کلمہ کیوں پڑھ لیا جنازے نو بیکھ کے اور رون لگ گئے انہ نے آخیا سانو ہون پتا چلے آئے جس امت دے چھوٹے محمد دی اے نیشان ہے اللہ نے وڈے محمد نو کی نیشان اتا فرمائیے پڑھ لیا اللہ محمد عبد الرحمن بن جوزی فرمان دینے انہوں سنو حضور دا ملاد میرے نبی دی اممہ فرمونی آنے میرے نبی دی والدہ نے جڑا ملاد بیان کیتا میں تو انہوں او سنانا ہے حضور دی والدہ موتر ماں فرمونی آنے میرے نبی دی امی جان فرمونی آنے آ فرمونی آنے لما وَدَعَتُهُ مَكْهُولًاً مَدُحُونًاً مَغْسُولًاً مَخْتُونًا مُتَيَّبًا وَمَسْرُورًا وَسَاجِدًا لِللہً حضور دی والدہ فرمونی آنے جدو میرا پتر آیا میں کی بیکھنیا لما وَدَعَتُهُ مَكْهُولًا نِي جدو میرا لال پیدا ہویا میں کی بیکھنیا میرے پتر دی اکھانے اندر سرما لگا ہویا بولو کی لگا ہویا سنو کوئی ہے ایسا بچہ جڑا سرما پا کے آوے نانا صرف سادھا نبی اچھا چکوال کے لوگو اس جملے تھے ذرا غور کرو نا یہ جملہ کنہ سون ہے کہ سادھا نبی کدھا نبی بولو سادھا نبی یہ جملہ ہی کنہ سون ہے بات لمبی نہ ہو یہ جنا توجہ دے نال سونے یا فرمانیا نے مکہولن میرا پتر آیا او دی اکھانے اندر سرما لگا ہویا اگے فرمانیا نے مدہونن او دے سر دے او دے تیل بھی لگا ہویا اے تے میں بیکیا مغسولن مغسولن میرا پتر خسل کر کے آیا اے تے اگے حضور دی والدہ فرمانیا نے مختونن خطنا شدہ پیدا ہوئے ناف وی کٹی ہوئیے ناف بریدہ پیدا ہوئے اگے حضور دی والدہ فرمانیا نے مصرورن بھرمایا مطیبان مطیبان جدو میرا لال پیدا ہویا تے میں کی بیکنیا او دے جی سمجھو خشبو ماں دے ہلے آرینے میں تو انہوں ایک دفعہ بھی دیں یا کھنا کہ تجھے سباناللہ آکھ ہو اگر میں آکھ بھی بیٹھا تو میں بھول کے یا کھان گئے میں انشاءاللہ تو انہوں گلہیاں سنانی ہے کہ تجھے اپنے آپ ہی سباناللہ آکھنا ہے انشاءاللہ آئے میرا وعدہ ہو گیا تو اڈنال انشاءاللہ محبت والیاں گلہ نے اسی کسے نو کافر نہیں یا کھنا کسے نو گالی نہیں دینی غلط زبان استعمال نہیں کرنی کیونکہ ساڑے کلو سودہی بڑا ججناب والا آلائے ساڑے کلو حضور دی تعریف اسی ساری زندگی تعریف کر دے رہیے زندگی مک جاوے حضور دا ذکر نہیں مکنا میرے نبی کریم علیہ السلام دا ملاد سنن والے اندرہ توجہ دینا سنے آجے میرے نبی پاک علیہ السلام دی والدہ بیان سمجھ بھی آ رہی ہے یار یا نہیں آ رہی رہ سے آ رہی ہے آواز سمجھ آ رہی ہے میری تتواتی بولی غلدی شلدی کوئی نہیں میری بولی نہ سریکی ہے نہ پنجابی ہے میں اپنے نہیں پتہ اکیڑی ہے حالے میں تو انہوں سنائی کوئی نہیں اپنی بولی جدہ تسی سبان اللہ ڈھلی کرو گے نہ پھر میں اپنی بولی شروع کر لانگا تاکہ انہوں سمجھ ہی نہ آئے محبت نہ لگ اللہ سننی یا حضور دا ملاد سنن آ رہے میرے نبی دی اممہ فرماؤ یا میرا پتہ رایا مکہول سرما لگا یا مدہون تیل لگا یا مغسول غسل کی تا مختون خطن شدہ پیدا مطیب خشب مالگیا نے فرمایا مسرور آج ہر بچہ پیدا ہندہ روندہ ہویا پیدا ہندہ چیخ مار کے پیدا ہندہ حضور دی اممی فرماؤ یا مسرور آج میرا پتر آیا مسکراندہ ہویا پیدا ہویا حضور دا دنیا تے آنا بے مثل بے مثال جانا بے مثل بے مثال اے سے واسطے اسی سننی محفلہ سجان نیا تے کیا کھنیا سب تو اوچی شان والا آگیا سب تو اوچی شان والا آگیا ایسے چیز محفت آخر دنیا میں تو نہیں آخر دوسری ہچو کے پڑھو پڑھو آخر بندے جھوم رہنے تے مل کے پڑھ رہنے اس ادھا محفت ہے کہ تُس اپنے نبی نال پیار کر دے ہو کیونکہ جو دو دیوانے آدھے سامنے نبی دا ذکر اندائے تے دیوانے جھوم جھوم جان دینے تے کی آنکھ دینے سب تو اوچی شان والا آگیا اوچے رتبے پانے والا آگیا اوچے رتبے پانے والا آیا گیا آسی شکر دے سجدے کرو کہ سب نوسی نے لانے والا سب نوسی نے لانے اللہ دی قسم رنگ کا لائے ہونٹ موٹے نے نہ بھی لالے جہ دو کسے کولا کے بے جان دائے لوگ اٹھا دن دینے بلال تیرا چھوٹی قوم نال تعلق تیرا ساڑھا جوڑ نہیں ساڑھے نال ساڑھا اپنے پھر مقام کی ملے کعبات تھلے بلال اتے چڑھ کے ازانہ دیر آئے سب نوسی نے لانے والا میرے نبی دے غلام سنو حضور دا ملاد سنو میرے نبی پاک علی اسلام دی والد مطرمہ فرمانی جنو ساجت دان للہ عز و جل میرا لال آیا اللہ دی بارگاچ سجدیا کر دیا ہو آیا آئے ہن گل سنے آجے جنی میں گل سنا رہیا اے تُسی ہزارہ مرتبہ نہیں لکھا مرتبہ سنی لکھا مرتبہ سنی لیکن آخری گل تُسی قدی زندگی دے اندر نہیں سنی ہوئے گی نمی گل جے زرہ توجہ دی سنے آجے کتاب دنا مولد الورو سے لکھن والا علامہ عبد الرحمان ابن جوزی آف فرما دین حضور دی اما فرما دی آنے جدو میرے پتر دی ولادت ہون لگی میرے بیٹے دی آمد ہون لگی ان ایک گل تُسی لکھا مرتبہ سنی اگلی سنے آجے میں کی ویکھنیا چار بی بیاں چار عورتہ نے لمبے لمبے قد خجور دی درخط دی طرح لمبے لمبے قد والیاں او چودمی رات چان دی طرح چمک رہ نے او نا دے جس ماں دے بچو خشبوں وان دے ہلے آرہ نے آف میں ڈر گئی میں گھبر آ گئی کہ دروازہ بندے مکان بندے کنڈی لگیئے اے عورتہ میرے کمرے دے اندر کیس طرح آ گئی آنے آف فرمانی آنے میں انہوں پوچھے میں کیا من ان تن آن والی ہو تس کون ہو قاد واس تے آیا ہو میرے کمرے چکی لین نایاو او نا چو ایک بی بی بولی میں نواک دیئے لا تخافی ولا تہزانی اے آمنہ گھبر آ بھی نہیں پریشان بھی نہ ہو اسی تنو اپنا تعرف کرانی آوا ایک بی بی بولی میں نواک دیئے آنا حوو میں حوو حضرت آدم علی اسلام دی بی بیا دو جی بی بی بولی آنا آسیا تو میں آسیا فرعون دی بی بیاں تی جی بی بی بولی آنا مری میں مری حضرت عیسی علی اسلام دی امی جانا چوتھی بی بی بولی میں نواک دیئے آنا حاج راتو میں حاج رات حضرت عبرہیم علی اسلام دی بی بی بیاں سونے اسمائیل دی امی جانا تے آمنا اسی آپ پہ نہیں آیا اسی اللہ دے حکم نال یا و کیے دے حکم نال یا حضرت آمنا فرمانی نے کی لین آیا اے گل تسی سنی میں اگلی سنانی حضرت آمنا فرمانی نے کاد واسطے آیا آمنا تیری جھولی دی اندر جینا بچہ پیدا ہون والا اے کوئی آم نہیں اے اللہ دا یار سارے نبیان دا سردار اللہ دا یار تے سارے نبیان نہ کی بولو کہ اسی اللہ دے حکم نال دیا دائیا بڑھ کے آئیاں کی بڑھ کے آئیاں بولو ایک گل تسی سنی یہ ہزار مرتبہ گلی سنو حضرت آمنا فرماتی ہے کہ جب یہ عورتیں میرے کمرے میں آئیں یہ بات خواب کی نہیں یہ بات نیند کی نہیں بھی میں خواب میں دیکھا ہو میں نیند میں دیکھا ہو میں سوتے ہو دیکھا ہو خواب میں آئی یا نیند میں نان جس طرح تو سی میں آمن سامنے آم زہری جسم نال زہری وجود نال اور تا میرے کمرے چاہیان نے اچھا گر تو اجازت ہوئی تا میں ایک سوال پوچھ سارے ہم ہم مسلمان غسل دے فرض ہم دی دعا کنوت ہم مسلمان نو یہ ہاتھ مات میں سر لگاؤں پیسے بھی مل جائیں گے شیر ملاؤں بڑی طرز بڑا مولوی آئے کبیر والا زلخ خانے وال ملتان کے قریب سے مولوی آئے بڑی آواز سر بڑی لاندہ سر کوئی پیغام نہ ملے اس محفل سجانے کا کوئی فیدہ آئیے ہاتھ باندھ رہا ہوں میرے نبی پاک کے غلاموں آج ہمارے بچے جوان ہیں بچیاں جوان ہیں نماز نہیں آتی قرآن نہیں آتا دین کا علم نہیں ہے یہ کون ذمہ دار ہے یہ تو ذمہ دار ہے آج چلے جانا اپنی قرآن پتہ ہی نہیں بچے سادے جوان نے ہاتھ مبیل وی وی از آردہ لیکن نماز جناز دعا نہیں ہوں دیا ایک کون ذمہ دار ہے تو اسی اپنی اولاد دی اچھی تربیت نہیں کر رہے قیامت والے دن ایک قورت آئے گی اللہ فرما گا جا تو جہنم اچھ جہنم دروازے تکھلو جائے گی عرض کرے گی یا اللہ میں کل یا نہیں جانا میرے باپ میرے نال بھیج میرے بیٹے میرے خامد میرے بھائی بھیج اللہ فرمایا گا کیوں یا اللہ انہ نے میرا خیال نہیں رکھیا انہ نے میری تربیت اچھی نہیں کیتی اگر میری تربیت اچھی کر دی اج میں جہنم اچھ نہ جان دی اج میں رہت آئے گی اللہ فرمایا گا جا جنت اچھ اچھ جنت دروازے تکھلو کے اکھا چھو آنسو بہا کے رو کے کوئے گی یا اللہ میں جنت اچھ کل یا نہیں جانا ہوں میں بھیج نہیں میرے والد بھران خامد بیٹے بھی نال بھیج اللہ فرمایا گا کیوں یا اللہ میں جنت جا رہی میرا کمال نہیں میرے بابے دی محنت دا کمال ہے میرے ویر اور میرے خامد اور میرے بیٹے دی محنت ہے جنہ نے قدم قدم تے میرا خیال رکھے آج میں جنت جا رہی ہی یا رو اسی کیوں پاس سے جا رہے ساڑھی بچیا جوان فلما ڈرام گانے تو یہ فارغ نہیں ہوں دیا سارا دن ٹیوی ویخنہ فلما ویخنہ ڈرام ویخنے موبیل ویخنے پھر اسی آخر جی گھارے جو مرکت نہیں پھر پیران کو جان پیر بھی ایک بکرہ لگے گا تے تد تویز اثر کرے گا نہیں سمجھ جاری تو پیران بکرے دین واسطے اسی تیارا بے عمل پیر جن یا داڑ یا نہیں پیر نماز نہیں پڑ دے اللہ ما شاء اللہ کوئی ایک کو ویگا سو دے بچوں تُسی قریب ہو کے ویخل اینا پیران دے نماز دے نیڑے نہیں جانا اینا نے تیرے باپ دادا نے اگر محنت کی ہے تو تو ان کا نام کھا رہا ہے تُو بھی کوئی عمل کر تُو بھی عمل کر نراز ہو گیا تُسی میرے خیال چس گل تو ہو بھی جاؤ تو میں ٹینشن کو نہیں میں کڑا فیر ہو لیکن کل یہ بے گلہ میرے سوچ لیا جب مولوی جو آیا گلہ کر گیا ٹھیک کر گیا یا غلط کر گیا ویس داری مندے ساڑھے پیر نہیں بے امنے لوگ ساڑھے پیر نہیں سنو سلطان باہو نے دسے آئے عارفان دے امام سخی سلطان الارفین سلطان باہو رامت اللہ فرمو دے مرشد کامل ایسا ہو بے تیجڑا دھو بیو گو چھٹے مرشد کامل ایسا ہو وے تیجڑا دھو بیو گو چھٹے ہوں تے میل یا نو کر دے وے چٹا تے زراؤ میل نہ رکھے ہوں تے مرشد کامل حضرت باہو تے جڑا لولو دے وے چھٹے وے سے ہوں 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 پیر ایسا ہوئے جدہ اٹھنا بینا چلنا پھرنا کھانا پینا حضور دی شریعت مطابق ہوتے تجڑا نمازہ نہ پڑے اسی سنیا دا پیر ہو سکتا نہیں عمل پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دا دنیا بھی کامیاب قبر بھی کامیاب میں ملاد سنے آجے میں سوال کر رہے اسی دسو کے پہلا سوال دنیا دن سب پہلی عورت کون ہے سب سے پہلی عورت کون ہے ہائے ہائے کنیا حضرت رابعہ بسری نماز پڑ رہی ہے ایک چور آگیا آپ نفل پڑ رہی ہیں رات دن نماز پڑ رہی ہیں چور نے گھر چوری کرنا شروع کر دیتی کوئی چیز ہی نماز پڑ رہی نفل پڑ رہی ہے ملی کچھ نہیں حضرت رابعہ بسری نے سلام پھیر رہا فرما آیا ویراغ کچھ ملی یا کوئی نہ چور کھلو گیا آخ دائیں میں تنو بڑی نیر ختون سمجد سان تو پیر نہیں ہے میرے ذہن اسی بہتنو لوگ نظرانے شدرانے دن دے انگے میں اس نیت نال آیا سان بجیرے تُو لوگوں کو لئی نہیں چلو کچھ حصہ جڑا خزانہ ہوں دے نا خزانہ وہ چھپا کے رکھی دے وہ لوگوں کی تھے رکھی دے ان کچھ لے نہیں خالی جا نہیں مہربانی کر چھڑو چلو آج دی رات خالی نہیں جائے گی دے چھڑو کچھ نا کچھ آپ نے فرمایا میری ایک کوئی شرط ہے پوری کر کی شرط ہے میں مسلح دو نقاط نماز نفل پڑ وضو کر دو نفل پڑ میں اندر جان کوئی چیز تلاش کر لے نہیں پھر دن نہیں دو نفل کم بن 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 آئی لئے نی توجہ ہے نا اب چور بھی ہوں دیں نا تو اور تیو اور مسجد کو گزر جان رات دا ٹیم چوری جا رہے ہوں مسجد آ جائے رست مسجد پکڑ مسجد دیں چومیاں لے رہے بوسے لے بس مسجد دو ساڑھا خیال رکھیں اسی تیرا خیال جا رہے ہوں تیرا حصہ سی ضرور کڑھ دانگ اے جہے لوگ بھی ہیں اے جہے سیانے چور اندے حضرت رابیہ بسری آخری دو نفل پڑ توجہ ہے یار یا کوئی نفل انہیں سودہ پڑھتے ہیں جو دو نفل انتے ٹھیک ہیں انہیں دو رکعت نماز نفل شروع کی تے حضرت رابیہ بسری اندر جان دیا نے تلاش کر دیا کر دیا کوئی چار اٹھانے مل گئے لے کے جو دو بازے چاہیا نے اللہ دی بھار گا چرز کر دیا نے یا اللہ میرے گھر آیا سی انہوں کچھ نہیں ملیا خالی جار آسی لیکن یا اللہ خالی واپس جار آسی میرے گھر آیا سی خالی جار آسی یا اللہ اُڑ میں انہوں تیرے گھر بھیجی آئے انہوں میں تیرے کول بھیجی آئے نفل بڑھ رہے آئے مربانی کرے خالی نہ جاوے اللہ جی قسم رابعہ بس ری جناب اللہ چون نی اٹھنی لے کے کھلوتی انہیں دو نفل پڑے چار پڑے چھے پڑے دس پڑے بارہ پڑے سولہ رکعات نماز نفل پڑ چھڑے تیرا بیا بس ری آخری ویرہ بس کر میں تیرے واسطے مال لے کے آئیاں آ لے جاتے اپنا کم کر اکھا چواں سوا گئے رو کی آخ دیں بی بی انہیں اس مال دی لوڑ نہیں اے اوڑے لین مل گئی اے آئے 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 یہ ہے ہمارے بلی آئے عورتان جن نا دیا رات رات نو عبادت تج گزر دیا سا جس ساڑیا ماما بینا فلم تو نہیں اٹھ دیا ڈرام اٹھ گانے اٹھ دیا جس گھر میں رات کو تین بجے تک فلم چلے گانے چلے ڈرام چلے وہاں برکت نہیں ہوتی برکت وہاں ہوتی ہے جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے رب کی دھماز پڑی جاتی ہے میرے نبی پاک علی اسلام نے فرمایا آمن دلال نے فرمایا ودو ہاد چہرے والے نبی نے فرمایا میرے نبی نے اپنے لبان کھولے اپنی زبان مبارکہ نو کھولے آمن زبان گیڑی زبان جس زبان دی عظمت اللہ نے قرآن دے اندر بیان کیتی اللہ نے فرمایا واما یلتکو انیلہ وانیلہ وانیلہ ہوا اللہ وہا یو یو قرآن پڑیا یار میں کہے تنو کوئی نہیں آکھیا تسی آکھو سبان اللہ لیکن ہون آکھ ناظرہ قرآن پڑیا اچھی آکھو سبان اللہ کیونکہ اے قرآن نورانی شیشہ کسے کنی پڑیا کسے کنی پڑیا آج کوئی قرآن نوویک کے پڑدائے کوئی ناظرے پڑدائے کوئی حفظ پڑدائے کوئی قرآن نال پڑدائے کوئی انگل پھیر کے پڑدائے کوئی بسم اللہ نال پڑدائے اللہ سی سارے نو قرآن پڑھنے دی توفیق اتا فرما وے آشک نے کلم چکیا تے منظر بھیان کی تا لکھیا فرمایا اے قرآن نورانی شیشا کسے کن پڑیا کسے کن پڑیا کسے رات پڑیا کسے دن پڑیا کسے این پڑیا کسے غین پڑیا تے انگل کوئی نہیں پڑ سگیا سردار سایا اوہ جیوے نیزید سخی حسین پڑیا انگل کوئی نہیں پڑ سگیا سردار سایا اوہ جیوے نیزید سخی حسین پڑیا عظمت تو ذرا دیکھو پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو پنجتن کے گھرانے کی سر نیزے پہ پھر بھی قرآن سنا دے سر نیزے پہ پھر بھی قرآن سنا تے جے کربل والی نگری دے ویچے تینا چند بطول دا چڑ دا پاک خدا تے پاک نبی دی آج کون شناخت کر دا تے تے جے پیات حسین یزید دی کر دا تے ود ویندہ زور کو فرد دا ہن لکھ احسان حسین دے یار ودہ ہر کوئی کلمہ پڑے دا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محفل ملاد مصطفی سرکار قیامت او میرے نبیر غلام حضرت سب نلو پہلی عورت کون گلی یاد ہے یا حضرت حوا ان ساڑھے نبی جد مکہ دندر پیدا حضرت حوا دنیا تو پردہ فرما چکیا سن حضرت آسیا دنیا تو فوت چکیا سن حضرت مریم دنیا تو پردہ کی تیا ہزارہ سال گزر چکے سن چکوال دے لوگوں میں عقیدہ بیان کر لجان لگا جے فیصلہ تو سی آپ کرنا اے اگر ساڑھے نبی دی ولاد تے ویلے اگر سیکھڑا سال پہلے دنیا تو پردہ کر جان والیا اے عورت ساڑھے نبی دی ولاد دے ویلے اپنی کبران دی بیچو اٹھ کے مکہ دی سر زمین دے اوتے حضرت آمنہ دے وہڑے دی اندر اے عورت آسک دیا نے تے سنی ہو عقیدہ بنا لو ساڑھا زندہ نبی اصا غریب آدیا محفل جوی تشریف لے آسکتا اگر ہزاروں سال پہلے فوت ہو جانے والی وہ عورتیں اپنی قبروں سے اٹھ کر اور اپنے مزاروں سے اٹھ کر آمنہ کے مکان میں آسکتی ہیں تو ہمارا نبی کیوں نہیں تشریف لا سکتا ہے دو جی گل سنو ملا دی اے بھی تسی لکھا مرتبہ سنی لیکن آخری گل نبی حضرت عبد المطلب حضور دے دادا جان اتواف علی گل تسی سنی میں تواف کر رہا خانہ کعبہ میرے گھر نو جھکن لگ گیا میں چھتی نال تواف مکمل کی تا میں گھر آیا میں اپنی نہو نو بھولایا میں آکھا بیٹی آمن حضرت آمن ہاتھ بن کے آخریاں نے جی اب آجان کی آخریاں نے بھولو جی پتا چلے جڑی نو اے نا نو او دھی دی جگہ تے اندی تے جڑا سسر اے نا سسر او باپ دی جگہ تے نو بیٹی دی جگہ تے سسر باپ دی جگہ تو ہاتھے علاقے تے کام ٹھیک ہوئے گا ساڑھے علاقے جو بدھے سورے دا نو آدھ بھی نہیں کر دیا بلکہ مردہ ہی نہیں انہیں میری بولی تو انہوں سمجھ نہیں آمنی ویسے مردہ ہی نہیں ترائے ترائے دیں بدھے شو دیں تے بڑھڑا موڑی نہیں مردہ توجہ ہے پیم تے دوائی نہ دینی روٹی نہ دینی کپڑے نہ دھونے تے شام نو بیچارہ گھر خام دے سارا دن بیچارہ کم کر کے ہوندے نا تے بی بی اگ اپنے پیو نو سمجھ آل ہے نہیں تو نو سمجھ نہیں آنی تُسی 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 اندازت ہی بول لی آو آخ دی اپنے اپنے سمجھ سارا دن بولی رکھ دا سر کھا جان دا انہ چپ نہیں ہوندی جن انہ چپ کر آل ہے اگ دے اڈا بیوکوف ہے اڈا پاگل ہے بیچارے باپ کو نہیں پوچھے گا ماں کو نہیں پوچھے تیری اپنی جگہ تے ماں باپ دا مقام بیوی نلو آل بیوی اپنی جگہ تے عزت دے بیوی دے بیوی حقوق نے ماں باپ دے بیوی حقوق نے اگر نو سور دا عدب نہیں کر دیا دین دا علم کوئی نہیں سکول تیسی پڑھا دیتیا بارہ چودہ چودہ پڑھا دیتیا دین دا علم اندھا انہوں پتہ اندھا کہ میں اپنے ماں باپ چھاڑ کے آئیا اے بڑی تے بڑا میرے سسر جڑے اے میرا ماں باپ ہے یہ علم کب آئے گا یہ تمیز کب آئے گی جب ہماری بچیوں کے پاس دین کا علم ہو گیا آج ہم نے سولہ سولہ جماعتیں پڑھا دی ہیں لیکن بچیوں کے پاس دین کا علم نہیں پڑھاؤ سکول بھی ضروری ہے لیکن دین کا علم یہ اپنی بچیوں کو پڑھایا کرو نبی پاک دے غلام حضرت عبدال مطلب فرمانے نے بیٹی جی اب آجان آیا آیا یہ رشتے جڑے ہوں دے بڑے میرے بھرا دینال توڑے بڑے تعلق نے میں سنے آئے تسی دینال آن دے جان دیو میری ایک گزارش سن لو میں کی حکم کرو جی بھا جی اف صاحب میرا بھرا پندرہ سال ہو گئے نے میرے نال نہیں بول دا کنے سال ہو گئے پندرہ سال اسی ایک دوسرے نبی کھر تو بھی ترس گیا میری شادی ہو گئی معاملے ہو گئے میرے بچے جوان ہو گئے بچے جوان نے بس ہو گئی ایک رشتہ دیو بچے دا میرے رشتہ لے چلو اسی بینا بھرا مل جا مانگے خوش غمی دے موقع تے ایک دو جنو وی اخت لما گے میں اس مفت صاحب تُسری ساڑھے ذاتی معاملے مداخلت نہیں کرنی تُسری اس گل رہن دیو میں بڑا حیران ہو میری یاری بھی گل اس طرح دی کر گیا میں فون بند کر دیتا میں با جی تُسری گھر جاؤ میں کل تو جواب دے گا میں دو دن گھر گیا صبح صبح دیتا ہے میں چاہ بن آنا چاہ بن کے آگئی میں بے گی یار تُو گل نہ کار نہ پندرہ منٹ میں چھپ کر بیٹھ رہی پار گرم ہے مفتی صاحب اندر دی گال دس گچلی گال میں ہات دس مفتی صاحب دور ودی نا دور ٹھیک ودی نا نیڑے لیس نہیں سمجھائی تو میں سمجھا نہیں سگیا تو جداد ساری میں اپنے نہ کرائی بیٹھا یہ دور ودی ٹھیک نیڑے لگی تو جداد ہی حق کھا جاتا ہے تو چودری ملے خان اور بڑا بنا پھرتا ہے تو مولوی اور پیر بنا پھرتا ہے اپنی بیٹیوں کا حق کھانے والوں اپنی بہنوں کا حق کھانے والوں تم نے مرنا ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے یہ بیٹیوں اور بہنوں کا مولوی نے مقرر نہیں کیا اللہ کے قرآن نے مقرر کیا ہے آج تو بیٹی کے گھر نہیں جاتا کیوں نہیں جاتا جی بیٹی کے گھر جائیں وہاں سے کھانا پینا پڑے گا پھر لوگ کہیں گے کہ بیٹی کے گھر سے کھاتا پیتا ہے بیٹیوں کے گھر نہیں کھانا چاہیے بیٹی انہوں کو دینا چاہیے انہوں نے کھانا نہیں چاہیے اور ظالمات پانی دا خیال ہے روٹی دا خیال ہے کہ بیٹی میں نہ کھانا زمین پچا کے بیٹھا ہے تو نہیں یہ انگلہ انہوں نہیں سمجھ آنی بلکل تو اسی نام بلکل میں کوئی شوق نہیں تقریر آنے شوق میری بڑی تقریر آنے لیکن میں کوئی میسج دیکھ جانا چاہنا محفل سج آنے مقصد ہوئی ہے تو نوجوانہ نے محفل سج آئی تو پیغام تسی کوئی اٹھے فارغ نہیں ہو کہ اٹھ کے آگئے ہو تسی حضور دے ذکر چاہے ہو تو کوئی پیغام لے کے جاؤ کہ ساڑھے نبی نے آخیہ کی یہ ساڑھے نبی نے حکم کی دیتا ہے جنہ بیٹیان دہ تو حق کھ دہ آر فاند امام آر فکھڑی پردیس وے پابل ہتے پتران لئی جاگیرہ تھی یا لئی پردیس وے پابل ہتے پتران لئی جاگیرہ ہر دکھ سہڑا تے مہو کچی نہ کہہ نہ اے دھی یا دھی یا تک دی را آج تو اپنی مرزین آل بیٹی دی شادی کیتی اپنی بیٹی گلو پچھ یا نہیں تیری غیرت گوارہ نہیں کر دی کہ میں بیٹی گلو پچھ لما تو اپنی من مانی کیتی اپنی مرزین آل بیٹی دا رشتہ تیہ کیتا ہے بیٹی سبر کر کے ٹر گئی اگلے گھر جان دی زلم اندینے زیادتیاں اندینے ذمہ داریاں پوریاں نہیں کر دیں حقوق پورے نہیں اندینے ضروریات پوریاں نہیں اندینے دو اخت تکلیف نال بیچاری گھر گئی اللہ دی قسم گھر اندینے آخ دی میں اپنے بابے مجا کے اپنے دکھڑے سنا ماں اپنے والد مجا کے گلہ سنا آب آجی میرے نال فلانا ظلم اندینے فلانی زیادتی اندینے فلانا دکھ ہے فلانی تکلیف ہے دھی روکے جدو گھر رون دی کی وے کھ دی میرا بابا بیمار اوہ چار پائی تے لیٹی آئے آخ دی جے میں دکھڑے سنا ماں تے بابا مزید بمار ہو جائے گا آخ دی نال میں پرداشت کر لانگی لیکن میری وجہ نال میرے بابے مو دکھ نہ پہنچے اوہ تیرا انہ خیال رکھ دی اوہ ظالمہ تُو بھینا دیا زمینہ تے قبضے کر کے بیٹھ آئے خدا دی قسم اج بھرا بمار ہو جان بھینا آخ دیا پاگلا مر جائیں گی آج تین دن ہو گئے نے تو ستی نہیں تھوڑی دیر آرام کر لیں رو کے آخ دیئے کیوں آرام کر رہاں جے بھرا دی شادی تے بھینا نے کم نہیں کرنے تے اور کی نے کرنے نے اے شادیاں روز روز نہیں ہوں دیاں تیری بھینا تیری نکرانی بن کے تیری خدمت کر دی اے آج سہیلیاں دے اندر بھینا آخ دیا نے میرا بھیر بڑا چنگ آئے میرا بھیرا بڑا آلہ میرا بڑا ہی خیال رکھ دائے تو تے میز آلے مجڑے بھینا دے حق کھا جانے آہ آرخ دے امام آرے بھیر کسے دے تے نہ ہون نمان یا بھیڑا تے جس بھیڑ دا او بھیر نہ کوئی تے اس دنیا تو کی لینا وہ گجران والدہ واقعہ تو انہوں بھول گیا چار پتر نے چار فیکٹریاں چار گڑیاں چار کوٹیاں اکو بیٹی ساری جداد پتران دے نہ کرا کر ٹور گیا بیٹی نے کچھ بھی نہیں دیتا ظالم ایک بندہ میں آخدا مفسی صاحب بیٹی نے اسی جہیز دن خدمت نہیں ظالمہ جہیز دے کہ تو احسان کیتا ہے اوہ وی سال تری خدمت بھی تی نکرانی بن کے تیرے گھر کامج نہیں کر دی رہی تیرے کپڑے دھونے برطن صاف کرنے جھاڑو دینا تیرے گھردہ خیال رکھنا ہو تو بھول گیا جہیز دینا میرے نبی سنت ہے بولو میرے جنازہ خون لگا اسی رویتی طورت اعلان کر دیا بھجی نے ساڑھے بابے کو کچھ لینو ہوئے سای پتر حاضر آگیا ساڑھے ہوگیا تو ایک بندہ مجمع بچوں باہر آگیا صفہ چیردہ ہویا کاغذ ہو دی ہاتھ چلی میں پیسے لینے نہیں ستر لاکھ روپیہ لینہ دیو میرے کل ثبوت ہے انہ کون دے انہی رقم ستر ہزار تھے نہیں ستر لاکھ انہی وڈی رقم انہ پتر کھلوتے نے لوگ حل چل مچ گئے میں جنازہ نہیں ہوں دینا پہلے میرے پیسے دیو یا کوئی بندہ زامن پوے پتر کھلوتے نے جنہ نہیں دینا جھوٹ بول رہے انہیں ہے میرے کل کاغذ میں ثبوت موجود رولہ پہ گیا تماشا لگ گیا جنازے سفہ ٹوٹ گئیا کافی دیر جدو گزر گئی تھے ایک بندہ دوڑ دویا گھر گیا دروازہ کھڑکا کے پوچھ دیا کہ مرن والدیا کوئی بیٹیا ہے کھڑکا 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 حال ہے انہوں پتہ ہے جو امہ بابا ٹر گئے تھے ساڑھا پیکا بیڑا مک جہاں ہے ہن اسی بابا کیلو آنکھ ہنگی پتہ نہیں فیر پھر آن دن دے نے یا نہیں آن دن دے بابیاں پتہ نہیں آن دی دیا نے یا نہیں آن دن دیا اے ہے جو ماں باپ دی محبت کام میرا نبی کریم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اسی کڑے رستے تھے چل پہیا ملار سون کے ایسی یوٹ کے ٹور جانے آتے بلے بلے جاندی جی مولوی دی بڑی سورسی بڑا شیر سی نبی ملاد والے نبی دیا سکلنہ ہی دا بنیئے لیکن کوئی فیدہ دیئے جیئے میں فلسا جانا تھا یا روی ہاتھ بک کے جا رہا ہوں ذمہ داری اپنی پوری کرو یہ دنیا بھی روشن ہے یہ حشر کا میدان بھی روشن ہے حضرت خاجہ فرید ہو دی ہیں حضرت خاجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار گزر رہے ہیں نا سادہ تے تکبر نہیں ختم ہوندہ نا عید دا دن ہے لوگ عید دی نماز پڑھن واسطے جا رہے ہیں حضرت خاجہ فرید بھی جا رہے ہیں ایک مجذوب فقیر بزرگ ویٹھا ہے اجڑے بندے عید پڑھن واسطے جاندے ہیں نا انہوں نے وقت دے ہیں سہیں ایک گالتے ڈساؤ پچھو ایڈ کڈان سرکی تو انہوں نے سمجھ نہیں آرہی میرے خیال ادھا ایڈ کڈان لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ ایڈ کب ہے لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے بے وکوف ہے ایڈ آج جے اصلا سونے کپڑے پا کے ایڈ پڑھن جا رہے ہیں اے پاگل پوچھتا بیٹھا ہے ایڈ کڈان چھوڑو پاگلے چلو گزرے رہا خواجہ فرید انہوں نے کہا سہیں ایڈ کڈان آپ رک گئے آپ نے فرمایا ولا پچھے کی یا کھئی سہیں ایڈ کڈان آپ نے فرمایا یار ملے جڈان بولو یار ملے جڈان وہ رو کے عادے ہے سہیں ولی یار ملے کڈان یار ملے کڈان یعنی یار کب ملے گا آپ نے فرمایا اے میں مکے جڈان بولو یہ میں مکے اے میں تمہرا تکبر انا غرور اکڑ جب یہ ختم ہو جائے گی یار مل جائے گا کیا دے ہیسا ہی اے وال میں مکے کڈان اے میں کڈا مکسی آپ نے فرمایا او یار چہوے جڈان انہوں یار نو مناون دی کوشش کر تیڈی میں مکوے سی جڈان میں مکوے سیا یار مل پو سیا یار مل پیت ولتے رواستے ہر ہر دی ہڑا ایدہ دی ہڑا بڑ پو سیا ہائے ہائے گلناتے بہت ہی آنے لیکن وقت اجازت نہیں دیندہ میں جڑی گل شروع کی تھی اس میں مکمل کرا پہلی اور ادنابے والے حضرت عبد المطلب فرما انہیں بیٹی یہ آخر انہیں بولو جی ابا جان پھر میں بیٹی کی وجہ ہے آج میں ویکھے آکے کعبہ اپنے گھر نو سلام کر رہے ہیں ابا جان یہ تو اڑا کمال نہیں ہے یہ میرا کمال نہیں ہے آج اللہ نے منو لال بڑا سونایا تا فرمایا ہے آ فرما انہیں میں بڑا ہی خوش ہویا اللہ نے میرے فوت شدہ پتر دے گھر پتر دیتا ہے میرے عبداللہ دا نامہ لگ گیا میرے عبداللہ دی نسل چل پئی میرے فوت شدہ بیٹے عبداللہ دے گھر پتر آ گیا میں اکھے بیٹی کی تھے وے ابا جان و دوجہ کمرے دے نا رے آ فرما انہیں میں تیزی نال چل دویا جتو کمرے دے دروازے تے پہنچیا تے میں کی ویک نامہ او تھے ایک اجنبی آدمی ہے ایک انجان آدمی ہے جنہوں میں جان دا نہیں آ او میرے مکان دے دروازے تے کھلو تائے آ فرما انہیں میں حیران ہو گیا اے اندر کمرے دے دروازے تے کی کر رہے آئے چروبار حویلی دے دروازے تے ہندہ پھر بھی ٹھیک سی اے اندر کی کر رہے آئے میں او دے قریب گیا میں پچھیا میں آکھیا من آنتا من آنتا دس تو کونے اے تھے کی کر رہے آئے او او الٹا میرے اٹھے سوال کر دے میں انہوں آکھ دے من آنتا تو دس تو کونے آفرما انہیں میں حیران ہو گیا کہ گھر میرا ہے مکان میرا ہے رہیش میری ہے میرے کلوی سوال ہو رہنے میں اسنہوں اپنا تاروف کرایا میں آکھیا آنا جدو والا دی میں اپنے پوتے دا 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 ماں اے جرا بچہ پیدا ہویا ہے اے میرا پوتا ہے میں اس دا 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 ماں او اکھ دے علم تو حاضے ہی علم تو حاضے ہی اے تے میں جاننا ماں اے تیرا پوتائے تو اس دا دا دائیں آفرما انہیں میں حیران ہو گیا کہ سوال بھی آپ پہ کردائے جواب بھی آپ پہ دندائے میں نو بڑا ہی غصہ آیا میں کیا زیادہ گلہ نہ کر اپنا تاروف کرا تو کونے اے تھے کی کر رہے آئے او اکھ دے عبد المطلب گھبرا نہیں میں کوئی بشر نہیں میں کوئی آدمی نہیں میں کوئی انسان نہیں میں کوئی زمین دی مخلوق نہیں میں آسمانہ تو اللہ دا نوری فرشتہ آپ فرما انہیں میں کیا دا سے اے تھے کی لینہ آئے عبد المطلب اللہ نے جڑا تنوں پوتا دیتا ہے اے کوئی عام نہیں ہے اے تیرا بھی نبی ہے میرا بھی نبی ہے زمین والے آدھا بھی نبی ہے آسمان والے آدھا بھی نبی ہے حضرت عبد المطلب فرما انہوں میں بڑا ہی خوش ہویا میں خیا پیچھے یوجہ میں نو اپنے پوتے دا دیدار کر لیندے عبد المطلب حالے نہیں میں خیا کیوں جنہیں حالے آسمان نہ دے فرشتے آ کے اپنے نبی دی زیارت کر رہے نے آ فرما دینے میں پیچھے ہو کے بے گیا تھوڑی دیر گزری میں ویکھیا او دروازے والا فرشتہ غیبے میں اندر گیا اندر بھی فرشتے غیب نے میں اپنے پوتے دیکھو لگیا عبد المطلب فرما دینے میں اپنے پوتے نو ویکھیا اللہ دی قسمیں بس میں ویکھدائی رہ گیا میری نظر پئیے بس نظر لگی رہ گئیے میرا پوترہ سونا ہیے نائے میں اس نو چکیا میں باہر آیا تھے میں آمنہ نو سڑیا میں آکھیا آمنہ لیکھ اللہ نے تنو کنہ سونا پتر دیتا ہے حضرت آمنہ دی اکھاں چوانسو آگئے آپ رون لگ گیا بیٹا ماما خوش ہوں دیا نے جدو پتر پیدا ہوں دینے ابباجان مجمنوں اپنے خامد دی یاد آئیے حضرت عبداللہ دی یاد آئیے آج کاشو زندہ ہوں دے ریکھ دے کے اللہ نے انہوں کنہ سونا لالتہ بھروایا ہے حضرت عبدالمطل فرما دینے میں اپنے پوتے نو چکیا میں خانے قابے دے اندر آگیا جڑے تُسی ریکھ کے آئے ہو حضور دی پدیش والا مکان حالے بھی موجودے او خانے قابے دے بلکل نزدیکے حضرت عامنا فر عبداللہ فرما حضرت عبدالمطل فرما دینے میں اپنے پوتے نو چکے خانے قابے دے بے چاہ گیا ان میں تواف بھی کر رہے ہیں گھوم بھی رہے ہیں چکر بھی لا رہے ہیں تے میں ذہن دے اندر سوچ رہے ہیں جو میں میرا پوتا سونا ہے میں کوئی ادا نام بھی سونا رکھا ایسا نام رکھا جڑا پوری قوم دے اندر نہ ہوئے پوری برادری دے اندر نہ ہوئے پورے مگے دے اندر نہ ہوئے پورے علاقے دے اندر نہ ہوئے آفرما نیرے میں سوچ رہے ہیں دے خیم دو آوازوں دیئے عبدالمطلب اے دانہ تو نہیں رکھنا اے دانہ رب نے عرشان تو محمد رکھ جڑے آئے 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 کی رکھ جڑے آئے بولو محمد صلی اللہ اے دانہ رب نے عرشان تو محمد رکھے کہ ڈا سہوڑا نام محمد دا کہ ڈا سہوڑا نام محمد دا اس نا دیا ریسا کون کرے جس نام نو لگ دیا دو میمہ جس نام نو لگ دیا دو میمہ اس نا دیا ریسا کون کرے تیڑا نام سمان ہے سفران دا تیڑا نام سمان ہے سفران دا تیڑے نام کو شام سویر چمان قرآن دے وچھے تاریف تیڑی ہر زبر چمان ہر زیر چمان تے تیڑے نام کو لب تے آن کے میں دے وال ہتھ اپنے بہو دیر چمان میڑے لب ارشد کا فور جو نہیں نئی تا دل آہت ہے تیڑے پیر چمان کیڑا سوڑا نام محمد دا کیڑا سوڑا نام محمد دا اس نا دیا ریسا کون کرے جس نام نو لگ دیا دو میمہ جس نام نو لگ دیا دو میمہ اس نا دیا ریسا کون کرے آخری گل سنانی ہے تیڑے کل اجازت منگدان جو میں نو اپنی بولی ہے سنانے دی سمجھتو انو کوئی نہیں آنی تیڑے نامی آوے تے میں اندازے تے سبان لاکھ دینا ہے چلو ملاد دے نال ٹچ کر دیو نال لگ دیو سنائیے اما حلیمہ دی سنا دینے کیونکہ ملاد ہوئے تے اما حلیمہ دا ذکر نہ ہو اما حلیمہ فرمینی آنا وَسَّبْءُ مُرَادِ اَتِن ایک میں تے میرے نال سات دائیاں ہو رہا نا کتنیا دائیاں اساں قبیلے بنو ساں دے جو ٹوریاں دائیاں بچے لین واسطے آئیاں تے جلے آئیاں نا مکہ چلے ساڑھے ڈالو پہلے ایک دائیاں دا ٹولا آکے بچے لائے کے وگ گیا ہائی ان کوئی غریب ہے کوئی یتیم ہے کوئی مسکین ہے اساں بڑیاں پریشان ہوگی ایساں بڑیاں پریشان ہوگی مکہ دے چوک اچھ بیٹھیاں ہیں فلاکیا نا عبد المطالب ساڑھی ملاقات حضرت عبد المطلب نال ہو گئی انہاں بیکیا بھی عورتوں بیٹھئی ہیں انہاں ہے مانان تنہاں کونہ تساں ارین اصدائیاں ہیں قبیلہ بنا ساڑی چھو بچے لیں بنایاں ہیں بچے ہے کوئی نا عبد المطلب فرمائے ہیں اِنَّ اِن دی وَالَدُن اِقْبَال میرے قلوبی ہے اما حلیمہ دی اصلا توجہ ہی نہ کیتی بابے دی گالا لے پاسے کیوں کہ اصلا سارا مکہ پھیر رہا ہی ہیں بچے تھا ہاں کوئی نہ اصلا کہ اے بابا کھا پڑا کھل ہے تو انہوں سمجھ نہیں ہوں نہیں اوہ عبد المطلب فرمائے کیا نا بھی اے میری گالا لے پاسے توجہ نہیں کریں دیاں پہیاں انہاں خیل دائیوں اے نا سمجھے آئے اے بچہ میں تو انہوں اِن یہ دے چھوڑے ساں اے اِن یہ دے ونہ لنہی مان کانا لہا فیہ نصیبن فالتا خوز ہو اے تا اوہ بچہ ہے کوئی نصیبانی مائی ہو سی جڑی اے دی دائی بن سی اما حلیمہ فرمائے انجلے بال دی اتنی طریف سونی نا انہیں میرے دل اچھ خیال آیا ونیئے تا صحیح بھنکے ویکھیئے تا صحیح او بال ہے کی ہو جی اب مائدویاں دائیاں نو سڑیاں مائدویاں گالو سنو نہیں ذرا چلیئے ویکھیئے انہیں جی میں تیری صلاح ہووے اگو اگو دائیاں ٹور پہنیاں پیچھو پیچھو اما حلیمہ حلیمہ نو پتہ کوئی نہیں مکی دے جا رہی ہیں لیکن تقدیر آواز آمار رہی ہے واوانی حلیمہ تیرے تھے آج کرم کمایا جانہائے ایک یک تاگو ہرے تیری جھولی وچے اوہو جی پایا جانہائے اے تو اے نمو جانے نہ ہو تنکادہ فکر یتیمی دا ایک دن اس نو ہر شہدہ مختار بنایا دائیاں جلے پہنچ گئیاں میرے نبی اس طرح کھیل رہنے ہاتھ پیچھو ہاتھ پیر مریندہ پی ہے اس طرح ہاتھ پیر مار رہنے دائیاں کمرے دے دروازے تے آکے کھلو تیاں تے حضور تے نظر جو پئی ایک دائی بازویں میں کر کے کھلو گئی دو جی نو آدھی اندر نا آمی آنا آردے ہو ہو آنا آردے ہو ہو اینو دود میں پلانے آئے 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 اینو دودہ دو جی آخذی ہے دو جی آخذ انہیں سر چکے میں ویکھیا بچہ کے جی ہے ان نظر جو پہی نا انہوں آگذی ہے تو پچھے ہو آنا آردے ہو اینو دود میں پلانے تیجی ویکھے انہیں خطو سے پچھے ہو آج مولوی آخذہ دائیاں یتیم سمجھ کے چھٹ گئیاں او ظالمہ دائیاں تے تھے لاد رہیاں نے حضور نے انہ دائیاں ویکھیا علامہ ابن جوزی لکھ دینے حضور پہلے اس طرح مکر کے ویکھ رہے سن فآآرادہ انہنہ حضور نے اپنا مکڑا پھیر لیا چیرہ پھیر لیا تے اپنی اکھاں بن کر کے لیٹ گئے اگے جاگ رہے سن ان اکھاں انہ دائیاں نو حضور نے پسند ہی نہیں کیا تھوڑی دیر گزری اما حلیمہ آگئی آخذی اجدو میں حضور نے ویکھیا اللہ دی قسمیں میں ویکھ دی رہ گئیاں میں خیزرہ پیچھے تے ہو میں انہوں تے اگے جہاں لیندے ہو میں جو اگے گئی نا فاوزاتو یادی علا صدرہی میں کمزور جی آس جدو اس بچے تے سینے تے رکھیا نا پہلے او پرا مو کر کے ستا سی انہیں اورے چمو کیتا تے فا فاتح اے نئے اکھاں کھولیاں تے فا تبس ساما میں نو بے کے مسکرانا شروع کر دیتا اے لگ دیا سی حضور اما حلیمہ دے انتظار کر رہے نے اما حلیمہ فرما دیئے میں زور نو چکے آتے میں باہر آئیاں میں آمنہ نو سڑیا میں آکھے آمنہ تیرا بچہ بڑا سونائے اما حلیمہ تے اما آمنہ آمنے سامنے کھلوتی آنے اما حلیمہ حضور نو چکے کھلوتی ہے تے اپنی زبانے چکی آکھ رہی ہے عاشق نے منظر بیان کی تا اما حلیمہ آمنہ نو آکھ دیئے سوہونا اے من مہوڑا اے اما حلیمہ آمنہ تیرا لالنیک ویسا دی آواری تے اپنی زبانے 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 اچھا چکوالچ میں پہلی دفعہ نہیں آیا میں کئی دفعہ آ چکے ہاں تے آج کوئی نعرہ لگایا پوری تقریر ہے چھ میں کہ سوچیں دا بیٹھانو اچھا چکوالہ لیا دا نعرہ ان یہ غیبے جمیں پاکستانی چون نواز شریف غیبے پی ہیں لیکن تُسا تُسا ماشاءاللہ او بھاویں آوے تے بھاویں نہ آوے تُسا نعرہ مار چھوڑے چلو نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری فرمایا سوہونا اے من مہونا اے مل کے پڑو سوہونا اے من مہونا اے امہ آمنہ تیرا لال نیک سادی آوہ ری جا میں نے حکم فرمایا سانے سوہ چار وجہ تا ہی سوہ گھنٹا پورا ہو گیا ہے تے میرنال میرا چھوٹا بھائی ہے اوہ دی ہمت ہے انہیں میں نے پچھایا ہے بڑی گڑی بجائی گڑی میری اپنی خراب ہو گئی سی ہے انہوں پھر میں خیال کوئی میر بانی کر رہے نے پھر وہ رینٹ تو لیان دی گڑی تے بڑی انہیں بجائی ہے تے بہت تیز گڑی چلائی میں تے پچھے کلمہ ہی پڑھ دا ہے ایت الکرس ہی پڑھ دا ہے ہاں پچھے جو ہمیں دو شعر نادے پڑھ دا ہے تے اوہ دی خدمت کرے آجے تاکہ مہمانے میں تانا آج اتنے پیسے دیو بھئی خانے والتا ہی گڑ دا ہی جاوے ماشاءاللہ تالے بلہ میں دعا ماں دے گا تانو چھوٹا بھائی بھی ہے ماشاءاللہ حضور دسنا خان بھی ہے حمد فرماؤ ماشاءاللہ جنہیں بھی بیٹھے ہو کوئی بندہ خدمت تو خالی نہ جاوے تالے بلہ میں سمجھ کے ضرور خدمت کرے صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی یا نبی یا نبی دکھی دل دا سہارا دکھی دل دا سہارا یا نبی یا نبی ہے بیچارے ہیں آدھا چارا یا نبی یا نبی ساڑا ہکو ہے سہارا یا نبی یا نبی مومنوں خوش ہو سیندہ میلاد ہے مومنوں خوش ہو وہ سیندہ میلاد ہے آیا ارے شادہ تارا آیا ارے شادہ تارا یا نبی یا نبی آیا ارے شادہ تارا یا نبی یا نبی دکھی دل یا نبی یا نبی دکھی دل سارے منگوں اے دعا سوڑا لوے پھر بھلا ہووے روزے دا نظارہ یا نبی ہووے روزے یا نبی ہووے روزے دا نظارہ یا نبی یا نبی دکھ دل آدہ سہارہ یا نبی یا نبی ساڑا ہی کوہ سہارہ یا نبی یا نبی اے فریدی دی صدا اے ہو منگ دا دعا اے فریدی دی صدا اے ہو منگ دا دعا ہووے رحمت دا اشارہ یا نبی یا نبی دکھ دل آدہ سہارہ یا نبی یا نبی یا نبی دا ایک اے ایک اعلان سمات فرما گینو نو نومبر برو سوار پیلو دے اندر اٹھ وجہ تو گھن کے یارہ وجہ تک جلوس بھی ہو سی تے بارہ وجہ محفل بھی شروع ہو سی جس دے اندر خطاب ہو سی حضرت علامہ مولانا محمد ریاست علی نائمی صاحب دا اور غلام مصطفیٰ سعیدی صاحب دا اور خصوصی خطاب ہو سی محمد معین شہزاد نظامی صاحب دا سارے حضرات انہوں دعویٰ دیتی جان دیئے کہ نو نومبر برو سوار جلوس اٹھ بھی شرکت کرنی ہے اور محفل دے اندر بھی شرکت کرنی ہے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد مبارک وسلم علیہ یا اللہ قرآن پاک کی تلاوت ہوئی نادخانی ہوئی تقریر واز نصیت کلمہ کلام ذکر اذکار درود پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام صاحبہ کرام احبیت کرام تابین تب تابین ایک لاکھ چوبی ہزار پیغمبر امام اتحدین چار سلسلہ علیہ کاملین حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ اس محفل پاک کا سجاب سواب جنہوں نے سجائی ہے ان کے عزیز وقربار اس محلہ میں سے جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں سب کی روحوں کو سواب پہنچایا قبول فرما سب کو جنت میں عالی مقام عطا فرما جتنے احباب آئے ہیں یا اللہ سب کے کاروبار مال جاند اس کی مان میں برکتیاں عطا فرما پریشانیوں مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات عطا فرما ہمارے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا جو بے اولاد ہیں حضور کے ملاد کا واسطہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ اپنے حبیب کے صدقہ سے جو والدین اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں حضور کے ملاد کا واسطہ ہماری بچیوں کے لئے نیک اور اچھے رشتے عطا فرما یا اللہ والدین کو اس پریشانی سے نجات عطا فرما اس مسجد کو دن دگنی راچ چگنی ترقی عطا فرما معامنین منتظمین نمازی عزرات امام صاحب خطیب صاحب سب کے اوپر اپنا کرم فرما جو ہم نے دعا مانگی ہے قبول فرما نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے ہم سب کو بن مانگی عطا فرما جن نوجوانوں نے یہ کوشش کی ہے ان سب نوجوانوں کے اوپر کرم فرما جن بزرگوں نے ان کی سرپرستی فرمائی ہے قبلہ علامہ صاحب نے بھی یا اللہ ان سب کی سرپرستی کو بھی اپنے بارگاہ میں قبول فرما وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خِرْخَلْقِهِ عَجْمَعِ